رحمان الرحیم الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ رب العالمین و خاتم النبیین ابل غاسم محمد حمدلللہ رب العالمین و علی تیبین تاہرین امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کے لئے سبل کے دعا کریں اللہم مہدی علیہ السلام سلبات کے علیہ وعلا آبائم تاہرین 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 والسامین شبِ آشور ہے اور ڈاکٹر ملک صاحب نے بہت مختصر مگر بہت جامع پیغام سارے مسلمانوں کو سنایا کہ آج واقعا ہم اس دور سے گزر رہے ہیں جو مسلمانوں کے لیے بدترین دور ہے آج مسلمان کا خون پانی سے زیادہ سستہ ہے ہر جگہ مسلمان کا خون بہ رہا ہے اور بدنام بھی مسلمان ہو رہا ہے جہاں دیکھیں مسلمان مارے جا رہے ہیں اور انہی کوئی ٹیررسٹ کہا جا رہا ہے چاہے پلسطین ہو چاہے لبنان ہو چاہے عراق ہو ہر جگہ مسلمان مارا جا رہا ہے اور میڈیا انہی کو ٹیررسٹ کہہ رہی ہے عزیزو آج جو دور ہے ایسا دور کبھی مسلمانوں کے لیے نہیں آیا لہذا بہت ضرورت ہے کہ ہم سب متحد ہو جائیں ہم سب متفق ہو جائیں اور امام حسین علیہ السلام کی وہ ذات ہے جس کو سارے مسلمان مانتے ہیں اگر آج ہم نجات چاہتے ہیں اگر آج ہم عزت چاہتے ہیں اگر آج ہم عزمت چاہتے ہیں تو آپ سب ملکے سارے شیعہ سنی مسلمان ملکر ہم امام حسین کی آواز پہ لبے کہیں جو امام حسین نے کہا تھا حل من ناصر ینصرنا کون ہے جو میری مدد کرے عزیز آنِ گرامی کربلا کوئی واقعہ نہیں ہے کہ بس ہو گیا اور ختم ہو گیا نہیں کربلا ایک تحریک ہے کربلا ایک تحریک کا نام ہے جو قیامت تک جاری رہے گی اسی لئے امام حسین نے فرمایا کون ہے جو میری مدد کرے امام حسین جینا نہیں چاہتے تھے جس کا اٹھارہ برس کا جوان مارا جائے جس کا چھے مہینے کا لال مارا جائے جس نے قاسم کے لاش کے ٹکڑے اٹھائے ہوں کیا وہ دنیا میں رہنا چاہے گا نہیں یہ پیغام اس لئے ہے کہ کون ہے جو میرے مقصد میں میری مدد کرے حل من ناصر ینصر نا حسین پکار رہے ہیں قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو پیغام دے رہے ہیں یہ تحریک ہے جو قیامت تک رہے گی یہ ایک پروگرام ہے جو قیامت تک کے لیے ہے کون ہے جو حسین کے اس پروگرام میں لبے کہے سلوات پڑی محمد یو آل محمد اسی لئے قربلا ایک واقع کا نام نہیں ہے یہ مسلسل جد و جہد کا نام ہے مسلسل تحریک کا نام ہے اسی لئے امام نے فرمایا کل یوم آشورہ کل ارض کربلا ہم مومن کے لیے مسلمان کے لیے عاشق حسین کے لیے سچے مسلمان کے لیے ہر دن آشور کا دن ہے اور ہر زمین اس کے لیے کربلا کی زمین ہے کیا مقصد اس جملے کا کل یوم آشورہ ہر دن مومن کے لیے آشور کا دن ہے اور جہاں بھی رہتا ہو ہر زمین اس کے لیے کربلا ہے اس جملے نے بتلا دیا کہ حسین کا قتل ہونا شہید ہونا ایک واقعہ نہیں ہے بلکہ یہ مسلسل پیغام ہے مسلسل جد و جہد ہے مسلسل امپرومنٹ ہے عدیدان اگرامی کیا مقصد کہ ہر دن آشور کا دن ہے اور ہر زمین کربلا کی زمین ہے یعنی جب بھی دیکھو کہ اسلام کو نقصان ہو رہا ہے تو حسین کی آواز پر لب دیکھو ہر زمانے میں یزید بھی رہتا ہے اور یزیدی بھی رہتے ہیں یہ نہیں کہ یزید ختم ہو گیا یزید کسی شخص کا نام نہیں ہے یزید کردار کا نام ہے یزید کریکٹر کا نام ہے اور یہ بھی سن لیجئے حسین کی جنگ کسی یزید شخص سے نہیں ہے کوئی پرسنل جنگ نہ تھی بلکہ حسین کی جنگ یزید کے کریکٹر کے ساتھ تھی اگر ویسا کریکٹر آج بھی موجود ہے تو وہ بھی حسین سے لڑ رہا ہے اور حسین کی اس کے ساتھ جنگ ہے یہ جنگ کریکٹر کی جنگ ہے یہ کردار کی جنگ ہے یزید کیا کر رہا تھا اسلام کو نقصان پہنچا رہا تھا اسلام کو برباد کر رہا تھا تو یاد رکھئے اگر آج بھی کوئی اسلام کو نقصان پہنچا رہا ہے تو وہ وقت کا یزید ہے آج سب سے زیادہ اسلام کو نقصان کون پہنچا رہے ہیں ٹیررسٹ ٹیررزم ناعتفاقی سب سے زیادہ جو مسلمانوں کو آج نقصان مل رہا ہے آج کے یزید کون ہے یہ ٹیررزم یہ ٹیررسٹ یعنی انہوں نے اتنا بدنام کر دیا ہے مسلمانوں کو اتنا نقصان آج یہ یزید ہے وقت کے یزید یہ دہشتگرد ہے عدید آنِ گرامی اگر پوری دنیا کے اسلام کے دشمن مل کر مسلمانوں پر حملہ کرتے تو اتنا نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے جتنا ان ٹیررزم لوگوں نے نقصان پہنچایا ہے اور ان کا کوئی مذہب نہیں ہے یہ مسلمان بھی نہیں ہے یہ فرسی فرقے کے لوگ نہیں ہے یہ کسی مذہب کو نہیں مانتے یہ یزیدی ہیں یہ یزید ہیں عدید آنِ گرامی ٹیررز کا کوئی ریلیجن نہیں ہوتا سلوات پڑی محمد اوہل محمد عدید آنِ گرامی اسلام کو سب سے زیادہ نقصان آج پہنچ رہا ہے جھوٹھے پروپیگنڈا کے ذریعے سے یہ جھوٹھا پروپیگنڈا کر کے شیعہ سنیوں کو لڑاتے ہیں جس کی کوئی حیثیت نہیں جس کا وجود نہیں ایسا جھوٹھا جھوٹھا پروپیگنڈا آج کے یزید کیا کام کرتے ایک دہشتگردی سوسائیڈ اٹیک اٹیک کرواتے ہیں جاہلوں کو استعمال کر کے ان کا برین واش کر کے اور جھوٹھا پروپیگنڈا بہت بڑا پروپیگنڈا کریئٹ کر کے اور مسلمانوں کو آپس میں لڑاتے ہیں آج اگر ہم نے امام حسین کی آواز پر لبے کہنا ہے اگر حل من ناصر ینصر نا پہ آپ نے لبے کہنا ہے تو ہمیں دہشتگردی ٹیررزم کے خلابی جہاد کرنا ہوگا اور یہ جھوٹھے پروپیگنڈا کے خلابی جہاد کرنا ہوگا جو مسلمانوں کو لڑانے کے لیے مسلمانوں کو ضعیف کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے سلمات پر محمد یو حال محمد اور تیسرا یزید کون ہے آج دو یزید یہ ایک دہشتگرد اور جھوٹھ پروپیگنڈا کرنے والا تاکہ مسلمان آپس میں لڑیں عزیدانِ گرامی تیسرا یزید یعنی اسلام کو نقصان پہنچانے والا یزید مسلمانوں کو نقصان پہنچانے والا یزید اسلام کو بدنام کرنے والا یہ کریکٹر ہے یہ کوئی شخص نہیں ہے جس زمانے میں بھی کوئی اسلام کو نقصان پہنچا رہا ہے وہ اس زمانے کا یزید ہے اور ہمیں امام حسین کی آواز پر لبے کہ کے ان کے خلاف اٹھنا ہے ان کے خلاف کام کرنا ہے اگر کوئی فرقہ پرستی کی لانت کے ذریعے سے قوم پرستی کی لانت کے ذریعے سے تعصب کی لانت کے ذریعے سے مسلمانوں کو نقصان پہنچا رہا ہے تو یہ تیسرا یزید ہے سلامات پڑے محمد وعال محمد اب ان تین یزیدوں کو پہچانے ایک وہ جو دہشتگرد ہیں سوسائیڈ اٹیک کرتے ہیں پوری دنیا میں مسلمانوں کو بدنام کرتے ہیں اور دوسرے وہ یزید جھوٹا پروپیگنڈا کر کے مسلمانوں کو لڑاتے ہیں اور تیسرے وہ یزید جو فرقہ پرستی قوم پرستی صوباتی پرستی لسان پرستی کے ذریعے سے مسلمانوں کو لڑا کر کمزور کرتے ہیں جو بھی اسلام مسلمانوں کو کمزور کرے وہ اس وقت کا یزید ہے سلوات پڑے محمد وعال محمد عزیز وحشار رہیے سادشوں سے پچی اسی لیے مرحوم امام خمینی نے فرمایا تھا کہ جو بھی شیعہ سنی کے اختلافات اور لڑانے کی بات کرتا ہے نہ وہ شیعہ ہے نہ وہ سنی ہے وہ دشمنان اسلام کا ایجنٹ اور حق بات بالکل حق ہندیٹ پرسین جو بھی شیعہ سنی کو لڑاتا ہے نہ وہ شیعہ ہے نہ وہ سنی چاہے مولوی کی شکل میں اور عام انسان کی شکل میں وہ دشمنان اسلام کا ایجنٹ ہے عزیز آنگرامی آپ کو پتا ہے قرآن نے کہا سب سے زیادہ مسلمانوں کو خطرہ کس سے ہے منافق سے اور منافق شیعوں کے اندر بھی ہیں سنیوں کے اندر بھی ہیں یہ نہ سمجھئے کہ ہمارے اندر منافق نہیں مولا علی نے خود بتلائے ہیں اسلام نے خود بتلائے ہیں قرآن میں سور منافقون موجود ہے اگر منافق نہ ہوتے تو کبھی سور منافقون نازل نہ ہوتا سلوات پڑے محمد و آل محمد یہ منافق مسلمانوں کو لڑاتے ہیں اب سنی حضرات میں کون سے منافقین ہیں وہ خارجی ہیں یہ خارجی وہ فرقہ ہے مولا علی کہتے ہیں سب سے زیادہ خطرنات فرقہ یہ دشمن علی ہے یہ اہل بیت کو گالیاں دیتے ہیں مولا علی کو گالیاں دیتے ہیں سنی جتنے بھی بھائی ہمارے ہیں وہ سب عاشق علی ہیں مولا علی پہ جان دینے کے لیے تیار ہیں فدا ہونے کے لیے تیار ہیں کوئی سنی مسلمان اہل بیت کا دشمن ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ ان کے ہاں بھی مودت ہے وہ بھی اس آیت کو مانتے ہیں کہ اہل بیت سے محبت کی جائے اہل بیت سے عشق کیا جائے مگر یہ کون ہے خارجی مگر مشکل یہ ہے کہ خارجی کبھی خود کو خارجی نہیں کہتا وہ سنیوں کے لباس میں چھپ جاتا ہے اور ایک منافق شیعوں کے اندر ہے وہ ہے نسیری مولا علی کہتے ہیں یہ بھی بہت خطرناک ہے مولا نے اسے بہت خطرناک کہا ہے وہ کیا وہ علی کو اللہ کہتا ہے اور کبھی نسیری خود کو نسیری نہیں کہتا بلکہ وہ شیعوں کا لباس پہن کر شیعوں میں گھل جاتا ہے اور یہ ہے منافق ان کا کام ہے شیعہ سنیوں کو لڑانا اور دشمن اسلام بھی ان کو استعمال کرتے ہیں سلمات پڑی محمد وعال محمد کیا یہ منافقین کی تعداد بڑی ہے ون پرسنٹ بھی نہیں کیا دہشت گردوں کی تعداد بہت زیادہ ون پرسنٹ بھی نہیں مگر پورے ایک عرب سے زیادہ مسلمانوں کو انہوں نے یرغمالی بنایا ہویا کیلنیب کیا ہوا کیسے ان سے ہم نجات حاصل کریں آج سب مسلمان پرابلمز میں ہیں جہاں بھی آپ جائیں جس ائرپورٹ پر مسلمان اے داری ہے بھئی یہ ٹیررڈسٹ ہوگا اس کی چیک کرو اسے یہ کرو ہر جگہ ہمارے بچوں کا فیوچر خطرے میں ہیں لوکوں لاکوں کروڑوں عرب ہا لوگوں کو بزنس میں نقصان ہوا ہے جاب میں نقصان ہوا ہے یونسٹی میں نقصان ہو رہے ہیں ہمارے بچوں کو تھرڈ کلاس کا شہری بنانے کی کوشش کی جا رہے ہیں اس پروپیگنڈا کے ذریعے سے یہ کون لوگ ہیں جو ہمیں بدنام کر رہے ہیں ون پرسنٹ بھی نہیں ہیں ون پرسنٹ بھی نہیں شیعہ سننی کے اندر اگر ہم مل کے کام کریں ہم انہیں ختم کر سکتے ہیں ہم اپنے اندر سے نکال سکتے ہیں اور دنیا کو بتا سکتے ہیں اسلام میں کوئی دہشتگردی کا سوال پیدا نہیں ہوتا اسلام محبت بھرا مذہب ہے اسلام میں محبتیں ہی محبتیں ہیں اسلام نفرتیں مٹانے کے لئے آیا ہے اسلام وہ ہے جہاں سلامتی ہو اسلام وہ ہے جہاں امن ہو اسلام وہ ہے اسلام کا پیغام ہے اگر ایک انسان قتل ہو جائے تو یہ گناہ اتنا بڑا ہے گویا تو نے سارے انسانوں کو قتل کر دیا قاتل کبھی جنت میں نہیں جا سکتا قاتل کا ٹھکانہ جہنم ہے یہ ون پرسنٹ سے بھی کم لوگ کرتے کیا ہے ان کا ایک دو زبردست نیٹ ورک ہے کیونکہ ان کے پیچھے شیطان ہے لاؤبی ہے بہت بڑی لاؤبی ہے اسلام کے دشمنوں کی لاؤبی ہے ان کا بڑا نیٹ ورک ہے اور یہ کرتے کیسے ہیں ان کے دو طریقے دو ان کے طریقے کار ہیں دو واردات کرتے ہیں ایک کیا دہشتگردی گنڈا گردی سے یہ دہشت پھیلاتے ہیں ہے ون پرسنٹ سے کم اور دوسرا ان کا طریقہ کیا ہے جوٹھا پروپیگنڈا اتنا جوٹھا پروپیگنڈا کرتے ہیں جو بھی عالم جتنے علماء یونٹی کی بات کرتے ہیں پہلے تو انہیں قتل کرنا چاہتے ہیں کہ قتل ہو جائیں اگر قتل نہیں کر سکتے پھر اس کی شخصیت کو قتل کرتے ہیں دیکھئے علامہ عارف حسین حسینی ہمارے قائد تھے پاکستان کے کتنے زبردست عالم تھے اتحاد بین المسلمین کے لیے انہوں نے کتنا زبردست کام کیا تھا حتیٰ کے بارڈر پر گئے تھے کہاں کہاں گئے تھے مسلمانوں کی مدد کے لیے چاہے شیعہ ہو یا سنی مثلا آپ دیکھیں اس وقت ہمارے جو بھائی ہیں یہ فلسطینی سنی ہیں مگر سب سے زیادہ مدد کون کر رہا ہے ایران مدد کر رہا ہے یہاں مسئلہ شیعہ سنی کا نہیں ہے مسئلہ تعصب کا نہیں ہے مسئلہ کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھنے والے کا ہے آپ ساری اخباریں دیکھ لیں سارے ریڈیو ٹیڈی ویزن دیکھ لیں سب سے زیادہ پریس ٹی وی جو ہے وہ ان کو کوریج دے رہا ہے یہ کن کا ہے ایران کا ٹی وی ہے حالانکہ یہ ہمارے فلسطینی بھائی سنی ہیں یہاں سنی شیعہ کا مسئلہ نہیں ہے مسئلہ مظلوم کا ہے حسینیت اسے کہتے ہیں کہ مظلوم کی مدد کرو اور ظالم سے دوری اختیار اللہ اللہ وہ شیعہ نہیں ہے جو مظلوم کی مدد نہ کرے چاہے مظلوم فلسطینی ہو چاہے مظلوم مسلمان ہو چاہے مظلوم کوئی مسیحی ہو کرسچن ہو جو ہو جو بھی دنیا میں مظلوم ہو اس کی مدد کرنا ایک حسینی کا کام ہے تو عزیز آنگرامی ان کی زندگی کیا ہے یہ ٹیررزم یہ ون پرسنٹ سے کم لوگ جو ہیں ان کی حیات ان کی لائک دو چیزوں پر ڈپین کرتی ہے جوٹا پروپیگنڈا اور دہشتگردی ہمارے قائد شہید ایک ایسے اللہ والے انسان تھے ایسے اللہ والے انسان تھے کہ ایسے عالم پھر شاید پیدا ہو یہی ٹورو یہی گروہ جو ٹیررزم ہیں ان کے خلاف پروپیگنڈا کیا کیا کہا کہ یہ جو ہے عزاداری کے دشمن یہ چھوٹے چھوٹے جوٹے جوٹے پروپیگنڈا یہ سنی ہو گئے یہ سنیوں کے ساتھ اتحاد کر رہے ہیں اتنے بڑے عالم توہ جو فرمائیے آپ نے یہ جوٹے پروپیگنڈا پر باقی ہیں علامہ شہید عارف حسین حسین جیسے عالم جو پیدل نجف سے کربلا مولا حسین کے عشق میں ہر شبے جمع جاتا تھا اس کے لئے کہتے ہیں یہ عزاداری کا دشمن استغفراللہ اس میں پروپیگنڈا تھے کہ یہ یا علی مدد کا منکر بیچارے جہاں بھی قائد جاتے تھے کہتے ہیں میں یا علی مدد کہتا ہوں یہ میرے خلاف پروپیگنڈا ہے یعنی جو اہم مسئلے تھے وہ بھول گئے ان کو ان مسائل میں الجا دیا بھئی یا علی مدد تو اہل سنت کے بھائی بھی کہتے ہیں آپ سندھ میں چلے جائیے ہر ایک یا علی مدد کہتا ہے وہاں سلام سے پہلے یا علی مدد کہا جاتا ہے تو یا علی مدد علی سے مدد مانگنا تو یہ نبی نے بھی مانگا ہے قرآن میں بھی آیت ہے جنگ احد میں رسول خدا نے کہا یا علی مرآزین جماعت نگہدار حق نصرت بجاور یہ وقت نصرت جب کافر مولا رسول خدا کو قدل کرنا چاہتے تھے رسول خدا نے کہا یا علی ان کافروں کی جماعت سے مجھے بچا اور حق نصرت بجاور یعنی تین جملے کہے یہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی کی کتاب ہے ایک سنی بڑے عالم کی کتاب ہے یعنی رسول خدا نے بھی یہی تو کہا کہ یا علی مدد رسول خدا کی سنت ہے علی سے مدد ہم مانگتے ہیں تو علی کو اللہ کا ولی سمجھ کے مانگتے ہیں خدا سمجھ کے نہیں مانگتے ہیں سربانت پڑی محمد ہے وعالمہ انہوں نے جناب پوری دنیا میں دورہ کیا حتیٰ کہ لبنان کے حضب اللہ کے ہاں بھی یہ گئے تھے وہاں بھی دورہ کیا ہر جگہ دورہ کیا اب دیکھا دشمنان اسلام نے کہ ہم نے اس کی شخصیت کو قتل کرنا چاہا کامیاب نہ ہوئے آخر انہیں قتل کر دیا اب آپ نے دیکھا جو بھی یونٹی کی بات کرتا ہے وہ چاہتے پہلے اس کی پرسلنٹی کو خراب کریں پھر اسے قتل کر دیا جائے کیونکہ ان کی ماؤت ہے اگر لوگوں کو شعور مل جائے تو آج مسلمان ایک ہو جائے اگر مسلمان ایک ہو جائے تو یہ زلط کے دن جو آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر جگہ مسلمان زلیل ہو رہا ہے ہر جگہ مسلمان مارا جا رہا ہے پھر یہ ممکن نہیں ہے لہذا یہ ون پرسنٹ سے کم لوگ جو ہیں یہ یہی طریقہ کا اختیار کر رہے ہیں مثلا ہم نے چند تقریریں یونٹی پہ سال کی تو مجھے فون کال آ رہے ہیں دن دار ایک دار ایک مولانا ہم آپ کو قدل کر دیں گے اگر آپ نے یونٹی کی بات کی اب آپ دیکھ رہے ہیں یہ اس سے خوف زدہ ہیں کہ مسلمانوں میں شعور بلند نہ ہو کیونکہ میں نے پانچ دلیلیں دیں اور ایک دلیل کا بھی ان کے پاس جواب نہیں یونٹی پر میں نے کہا یونٹی سب سے زیادہ ہم اسلام میں اگر آپ غور کریں اسلام کی ہر عبادت جو ہے وہ یونٹی کی خاطر ہے اور میں نے دلیل دی دیکھئے قرآن اٹھا کر دیکھئے مسجدِ الزرار کیا ہے ایک مسجد ہے جسے منافقوں نے بنایا تھا ڈس یونٹی پیدا کرنے کے لیے قرآن کی آیت اتری اس مسجد کو گنا دو اس مسجد کو جلا دو مسجد تو اللہ کا گھر ہے لیکن اگر مسجد سے ڈس یونٹی کی بات ہو رہی ہے تو قرآن نے کہا اس مسجد کو گراؤ اللہ کے گھر کو گراؤ مگر ڈس یونٹی پیدا نہ کرو میں نے کہا دیکھو ہم شیعوں کا عقیدہ ہے نا حضرت علی علیہ السلام کی پہلی خلافت ہے لیکن حضرت علی علیہ السلام نے یونٹی کی خاطر تلوار نہیں نکالی کیوں نہیں نکالی یونٹی اتنی اہم ہے حضرت علی خاموش رہے میں نے کہا یہ شیعہ سنی کتابوں میں ہے نحج البلاغہ میں ہے حضرت علی علیہ السلام کے گلے میں رسہ ڈالا گیا مگر علیہ السلام نے تلوار نہیں اٹھائی یعنی یونٹی اپنی ذات اپنی عزت سے بھی پڑھ کر ہے اور مولا علی شہر خدا تھے تلوار نہیں اٹھائے جو اصحاب نکالنے چاہتے تھے خبردار تلوار نہیں اٹھانا اس وقت مسلمانوں کو متحد رہنا ہے مثلا ہمارا عقیدہ ہے بعد اہل سنت مانتے بعد نہیں مانتے کہ دروازے پر آگ لگی بی بی زخمی ہوئی حضرت محسن شہید ہوئے لیکن ہم تو مانتے ہیں نا بی بی اگر زخمی بھی ہو جائے محسن شہید بھی ہو جائے مگر اتحاد بین المسلمین کے لیے مولا علی تلوار نہیں اٹھاتے تو آج اگر کوئی شیعہ مسلمان کسی غیر مسلمان کو برا بھلا کہے تو وہ شیعہ نہیں ہوگا وہ نسیری ہوگا سلوات پڑی محمد و آل محمد رجعہ فرم لہذا میں اہل سنت کے بھائیوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ وہ شیعہ نہیں ہے جو کسی بھی مذہب کے لیڈر کو برا بھلا کہے کہ قرآن کے خلاف ہے اگر تم نے کسی کے بھی لیڈر کو برا بھلا کہا حتیٰ کہ کسی کے جوٹے خدا کو برا بھلا کہا تو وہ تمہارے خدا کو برا بھلا کہے گا تو کیا ہوگا تم نے توہین کرائی امام فرماتے ہیں اگر تم نے کسی کے امام کو برا بھلا کہا اس نے امام علی کو برا بھلا کہا تو مجرم تم ہو سلوات پڑی محمد و آل محمد اب ہم نے کہا جلوس دیکھیں اکثر جو ہندوستان پاکستان میں جھگڑے ہوتے ہیں جلوس کی وجہ سے ہم نے ایک مجلس میں کہا جلوس کا مقصد کیا ہے مقصد سمجھو فلسفہ سمجھو تاریخ سمجھو اگر مقصد نہیں سمجھو گے کبھی بھی یہ ون پرسینٹ لوگ تمہیں گمراہ کر دیں گے ان کے پاس میڈیا ہے ان کے پاس پیسہ ہے یہ دشمنان اسلام کے ایجنٹ ہے مقصد سمجھو جو بھی عبادت اس کا مقصد ہے اگر مقصد آپ نے سمجھ لیا آج مسلمان یونائٹ ہو جائیں گے اگر مقصد عبادت سمجھ لیا دنیا میں سب سے زیادہ سپر پاور مسلمان ہو جائیں گے آج ہمیں مقصد سے دور کیا جا رہا ہے جو شعور کی بات کرے اسے مار دیا جاتا ہے یا اس کی شخصیت کو برباد کیا جاتا ہے عزیز آنگرام جلوس گائے کے لئے نکالتے ہیں جلوس کا مقصد ہے تبلیغ میں نے کہا چلی یہاں پر زد ہو گئی سامنے والا کہتا اب ادھر سے مت نکلو ہم نے کہا ہم نکلیں گے تو زد میں جو عبادت ہوتی ہے وہ اللہ کی نہیں ہوتی شیطان کی ہوتی آپ کا کام تبلیغ کرنا ہے یا مارنا ہے کیا ہوگا لوگ مارے جائیں گے اکثر جو پاکستان میں جھگڑا ہے زد پر ہے نا وہ کہتے ہیں یہ مسجد کے قریب سے نہیں ہوتی کہا ہم نکلیں گے تو زد میں کیا ہو جاتا ہے لوگ بے گناہ مارے جاتے ہیں پوری دنیا میں آتا ہے کہ بھئی اتنے مسلمان مارے گئے اور یہ ہمیں کیا کہتے ہیں دوسرے غیر مسلمان کہتے ہیں اگر تمہارا مذہب سچا ہوتا تو تم ایک دوسرے کا گلہ نہیں کارتے ہیں مذہب تو تمہارا جوٹا ہے مذہب ہمارا سچا ہے تو کتنی بدنامی ہو جاتی ہے بھئی آپ ڈائلاغ کے ذریعے سے ان کو سمجھا سکتے ہیں کنونس کر سکتے ہیں ونہ دوسرے راستے سے چلے جائے تو میرے خلاف پر روپے گناہ کیا کہ مولانا صاحب نے جلوس کے خلاف ہے یعنی جو بھی شعور کی بات کرے اس کے خلاف پر روپے گناہ کرتے ہیں کہ جناب یہ شعور نہ دے لوگوں کا شعور اگر بلند ہو گیا تو یونٹی پیدا ہو جائے گی اگر یونٹی پیدا ہو گی تو دنیا میں مسلمان متحد ہو جائیں گے ایک بہت بڑا پاور بن جائیں گے سلوات پڑی محمد یو آل محمد عدید آنگی رحمی لیکن الحمدللہ اس کا طریقے کار ہے یہ استعمال کس کو کرتے ہیں 1% سے کم لوگ استعمال کرتے ہیں جاہلوں کو جاہل ظاہر ہے کہ شعروں میں بھی ہوتے سنی میں بھی ہوتے جو انپڑ لوگ ہیں انہیں پتہ نہیں ہوتا جذباتی ہوتے یہ 1% لوگ گھس جاتے ہیں شعروں میں شعر ہو کر اور وہ خارجی گھس جاتے ہیں سنیوں میں سنی ہو کر استعمال کی نہیں کرتے جن میں چاہروں کو پتہ ہی کچھ نہیں ہوتا کہ بھئی واجب کیا ہے مصطحب کیا ہے یہ پانچ چیزیں ہیں اگر یہ سمجھ لیں تب بھی بہت سارے نفرتیں عداوتیں ٹیررزم سے مسلمان بچ جائیں گے سلوات پڑی محمد جو علی محمد دیکھیں اسلام میں پانچ چیزیں ہیں ایک تو واجب ہے جیسے نماز واجب ہے نہیں پڑھو گے تو گناہ ہوگا اور ایک ہے مصطحب پڑھو تو ٹھیک ہے ثواب ہے نہ پڑھو تو کوئی بات نہیں واجب اور مصطحب اور ایک ہے حرام اگر کیا تو گناہ ہوگا ایک ہے مکروح اچھا نہیں اگر کرو تو گناہ نہیں ہوگا اور ایک ہے جائز ٹھیک ہے کرو تو تیری مرضی نہ کرو اب آپ نے دیکھا پانچ چیزیں ہوگئے اگر یہ ہمارے بچوں کو سکھا دیا جائے دیکھو یہ واجب ہے یہ حرام ہے یہ مصطحب یعنی واجب جو ہے نا وہ مصطحب پہ قربان نہیں ہو سکتا مصطحب واجب پہ قربان ہو سکتا یہ پتا چل جائے ایسا نہیں کہ مصطحب کے لیے واجب قربان کر دیا جائے یہ سمجھانا بہت ضروری ہے اگر یہ ہم نے اپنے بچوں کو نہیں سمجھایا تو یہی جو ون پرسنٹ سے کم لوگ ہیں یہ آرام سے ایک چیز جو نہ واجب ہے نہ مصطحب ہے ایک مباح چیز ہے اس کو دین بنا دیں گے اور واجب سے دور کر دیں گے جب واجب سے ہم دور ہو گئے تو کیا ہوگا دس یونٹی پیدا ہوگی میں نے کہا ساری عبادتوں میں واجب ترین عمل ہے یونٹی ساری عبادتوں بھئی نماز اکیلے بھی پڑھیں تو ایک رکعت کا سواب ایک ہے جب آپ مسجد میں چلے جائے تو کیا ہوتا ہے ایک رکعت اگر دس آدمی بھی جماعت میں ہوں تو کہتے اتنا سواب ملے گا ملین سے زیادہ بلکہ اس سے بھی زیادہ کہ فرشتے کاؤنٹ نہیں کر سکتے بتا ہی یونٹی کی وجہ سے کہ دل آپ اس میں ملیں گے ہاتھ ملیں گے گلے ایک دوسرے کی مدد کریں گے بھئی کوئی مشکل ہے تو اس کا حل کریں گے کوئی کرزدار ہے کوئی بیمار ہے اکیلے تو کوئی وائدہ نہیں مگر اکیلے بھی نماز پڑھیں تب بھی میں نے کہا تھا کہ آپ کیا پڑھتے ایاکن عبد سب الہم پڑھتے ہیں ایاکن عبد و ایاکنستین پتا ہے ایاکن عبد کیا ہے یہ پلورر کا سیگہ ہے جمع کا سیگہ ہے آپ اکیلے بھی ہوں تب بھی کہا ہم بھئی میں اکیلے ہمیں کہوں عبد میں نہیں نماز پڑھتے کتنی خوبصورت پیغام اکیلے بھی اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو کہیں ہم سب مسلمانوں کی مدد کر کتنا بڑا نکتہ ہے اکیلے بھی نماز اگر پڑھیں تو آپ اللہ سے یہ نہیں کہہ سکتے کہ فقط میری مدد کر نہیں نہیں جتنے دنیا میں لا الہ الا اللہ کہنے والے ہیں اے میرے اللہ ان کی مدد کر اگر سارے مسلمانوں کے لیے تو نے دعا نہیں مانگی تیری نماز باطل ہے لیکن نماز یونٹی سکھاتی ہے حج کیا ہے حج یونٹی سکھاتا ہے ہم نماز پڑھتے ہیں مگر نماز کی روح کو بھول جاتے ہیں اور آپ اس میں لڑنے لگتے ہیں نماز مانی یونٹی ہے حج پہ جاتے ہیں حج کیا یہ پہن لو کیا پہن لو احرام بھئی نماز تو افضل ہے نا وہ شلوار کمیز میں ہو جاتی ہے تو حج کیوں نہیں ہو سکتا کہ نہیں ہوگا یعنی کوئی سکھانا چاہتا ہے خدا کیونکہ اگر ہم شلوار کمیز میں آگئے کوئی پینٹ شٹ میں آ جائے گا کوئی دھوتی پہن کے آ جائے گا کوئی ترکی زبان میں آ جائے گا تو الگ الگ ہو جائیں گے خدا نے پہلا درس دیا ایک لباس ہو کر آؤ یونٹ ہو کر آؤ کتنا بڑا درس ہے ایک لباس پہن لو یونٹ اچھا بھئی مجھے تو عربی نہیں آتی میں لبائک اللہ ہم لبائک کیسے کہوں میں انگلز انگلستان سے آیا ہوں انگریزی میں کہہ سکتا ہوں نہیں زبان بھی یہ کیونکہ شیطان تو میں لڑائیں گے زبان کے بہانے سے یہ پنجابی ہے یہ پتھان ہے یہ ایرانی ہے ایک زبان ہو کر آؤ دیکھو حج قبول نہیں اگر یونٹی نہیں ہے لیکن ہم حج کرتے ہیں تین تین ہزار دے کر مگر اس کی روح کو نہیں سمجھتے حج کا پیغام یہ ہے ایک زبان ہو جاؤ ایک لباس ہو جاؤ تم مسلمانوں کی کرنسی ایک ہو تمہارا اکنومی نظام ایک ہو تم دنیا میں سپر پاور مگر ہم حج سے فائدہ نہیں لیتے اور جو بیچار حاجی بتاتے تھے نا جا کے کہ بھی مقصد حج کیا ہے ان کو گولیوں سے مار دیا گیا سلوات پڑے محمد جو کہتے تھے حج صرف چکر دینے کا نام نہیں یہ ایک تصادی نظام سکھا رہا ہے اکنومی نظام سکھا رہا ہے یہ یونٹی سکھا رہا ہے کہ جب تمہاری زبان بھی ایک ہے تمہارا لباس بھی ایک ہے تمہاری کرنسی بھی ایک ہونی چاہیے اور تمہاری اکنومک بھی ایک ہونی چاہیے تو آج بھی دنیا میں مسلمانوں کی قسمت بدل سکتی ہے سلوات پڑے محمد و آل محمد عزیزوں چلو ہم وہاں حج کو تو نہیں بدل سکتے آئیے ہم یہاں پر کیا کر سکتے یہاں بیٹھ کر بھی آپ بہت کچھ کر سکتے یہ ون پرسنٹ سے کم جو لوگ ہیں نا جو ٹیررزم پیدا کر رہے ہیں ایک عرب سے زیادہ مسلمانوں کہ انہوں نے یرگ مالی بنا رکھا ہے یہ کس کو یوز کرتے ہیں جاہلوں کو یوز کرتے ہیں اگر ایجوکیشن آپ شروع کر دینا اگر اسکولز کا جال بچھا دینا اسی یوکے کے اندر اسکولز کی بہت ضرورت ہے دیکھیں اکثر ڈاکٹر صاحب نے بھی ایک کہا تھا کہ بہت سارے پاکستانی کرائی میں مبتلا ہے کیونکہ ایجوکیشن نہیں ہے ایجوکیشن نہیں تو دنیا بھی نہیں آخرت بھی نہیں کل میں نے جو میری تطریر ہے سکسیس فل لائف کیلئے کہا تھا کہ کنٹینیوسلی آپ جویں علم بڑھاتے جائیں یہ نہیں کہ بس ڈگری لے کے چھوڑ دیں نہیں نہیں من المہد الاللہد قرآن کہہ رہا ہے حدیث کہہ رہی ہے علم حاصل کر گہوارے سے لے کر قبر کے کنارے تک ہم سارے مسلمانوں کو پی ایج ڈی ہونا چاہیے سب کو ڈاکٹر ہونا چاہیے ایک پی ایج ڈی نہیں ہے تین تین پی ایج ڈی کرنی چاہیے کیونکہ مسلسل کنٹینیوسلی لرننگ کا سلسلہ اسلام کے اندر ہے لہذا آپ کیا کریں اسکولز بنائیے دیکھیں اسکولز کا بہت فائدہ ہے اور شیعہ سنی مل کر اسکولز بنا سکتے اور یہ اسکول بنانا بہت آسان ہے بہت آسان اور آپ یہاں نہیں پاکستان میں ریولیشن لا سکتے ہیں یعنی بنیاد سے کام کریں اسکول شیعہ سنی اسکول بنائیں اور اس میں کمپیریٹیو سٹیڈیو دیکھیں وہ قومیں ہمیشہ پاور میں رہتی ہیں وہ قومیں ہمیشہ حکومت کرتی ہیں وہ قومیں ہمیشہ کنٹرول کرتی ہیں جن کے اپنے اسکول ہیں ایک یہودی بچہ آپ گورنمنٹ کے اسکول میں دکھائی مجھے پورے یوکے میں ایک یہودی بچہ آپ کو عام اسکولوں میں نظر نہیں آتا ان کے اپنے اسکول ہیں جب ان کے اپنے اسکول ہیں تو وہ خود بچوں کی تربیت کرتے ہیں خود ان کو تیار کرتے ہیں وہ ایجوکیشن میں بھی آگے ہوتے ہیں یونٹی میں بھی آگے ہوتے ہیں ہر جگہ وہ پاور فل ہوتے ہیں سلوات پڑے محمد یوں آلے محمد اب فائدہ کیا ہوگا اگر شیعہ سنی مل کر اسکول بنائیں گے تو کمپیریٹیو سٹیڈی ہوگی تو یہ نفرتیں یہ جاہل جو استعمال کرتے ہیں یا نجاننے کی وجہ سے یہ جو ون پرسنٹ ٹیررسٹ لوگ ایکسٹریمس لوگ گمراہی نہیں کر سکتے کیسے شیعہ سنی بچے پڑھ رہے ہیں شیعہ بھی پڑھ ایک ہی کتاب میں ریلیجن پڑھ رہا ہے بھائی شیعہ سنیوں کے کتنے ہیں اصول دین تین شیعہوں کے کتنے ہیں پانچ کیا ہے توہید اللہ کو ایک ہے وہ بھی مانتے یہ بھی مانتے دوسرا نبوت نبوت ان کے ہاں بھی ہے ان کے ہاں بھی لکھا ہوگیا قیامت قیامت کو یہ بھی مانتے وہ بھی مانتے شیعہوں کے ہاں دو زیادہ ہیں وہ کیا امامت امامت کے سنی بھی منکر نہیں ہے ان کے بھی چار چار امام ہیں مگر انہوں نے اصول دین لکھا نہیں ہے عملا تو وہ بھی مانتے ہیں کوئی حملی ہے کوئی شافی ہے ہاں جی کوئی حنفی ہے مگر اصول دین میں شامل نہیں کیا اور پھر عدل کہ خدا عادل ہے بھر خدا کو سارے عادل مانتے مگر انہوں نے لکھا نہیں ہے اب آپ دیکھیں گے فروے دین کتنے نماز شیعوں کیا بھی ہیں سنی کیا بھی ہیں زکاہ ان کے ہاں بھی ہیں ان کے ہاں بھی ہیں حج ان کے ہاں بھی ہیں ان کے بھی ہیں روزہ ان کے ہاں بھی ہیں ان کے ہاں بھی ہیں تو بات تو کہاں اختلاف تو ہوا ہی نہیں توجہ فرمائی آپ نے نماز وہ بھی پڑھتے ہیں اب یہ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ ایمان کیا ہے اسلام کیا ہے جو لا الہ الا اللہ کہے جو نماز پڑھتا ہو جو روضہ رکھتا ہو جس کا قبلہ ایک ہو جو حج کرتا ہو جو زکاة کرتا ہو کہا ہے وہ مسلمان ہے اور اہل لا الہ الا اللہ کو کافر کہنا یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس سے کوئی گناہ بڑا نہیں سلوات پڑے محمد و آل محمد اب یہ جتنے بہانوں سے یہ شیعہ سنیوں کو لڑاتے ہیں نا یہ بچوں کو بتایا جائے مثلا ہم شیعہ ماتم کرتے ہیں تو وہی اب میں نے کہا کتنے اہل سنت کے بھائی ہیں ہمارے ساتھ ماتم کرتے ہیں سیون شریف میں آپ محرم میں چلے جائیں سب کالے کپڑ پہنٹے ماتم کرتے ہیں ہیں سنی بھائی مٹیاری میں بھی اسی طرح سے ملتان میں جلوس جو ہے نا شیعوں کی شاید بیس پرمنٹیں ہیں اہل سنت کی چالیس پچاس پرمنٹیں ہیں جلوس کی وہ زیادہ جلوس نکالتے ہیں مجھے کتنی مرتبہ وہاں اہل سنت نے دعوت دی میں اہل سنت کی ہاں جاکے میں نے مجلس پڑھی وہ جلوس نکالتے ہیں لیکن بعض ماتم نہیں کرتے وہ زبردست ہی نہیں ہاں جی فروع دین آپ نے سنا امر بالمعروف ہے ہمارے ہاں نحیہ ننمنکر یعنی نیکی کا حکم دو برائی سے رکو وہ ان کے ہاں بھی ہے ہماری ہاں تولہ ہے اہل بیت سے محبت انہوں نے لکھا نہیں سب اہل بیت کے عاشق ہیں دشمنانے اسلام دشمنانے اہل بیت ظالموں سے نفرت وہ بھی کرتے ہیں ہم بھی کرتے ہیں ٹھیک ہے اب مثلا بچے ہوں گے اسی کتاب میں لکھ دیا جائے شیعہ ماتم کرتے ہیں کیوں ماتم کرتے ہیں یہ بددت کوئی نہیں ہے یہ محبت کا اظہار ہے مثلا کوئی رو کے کرتا ہے کوئی ہاتھ مار کے کرتا ہے اس میں کوئی کباہت نہیں کیوں کرتے ہیں میں قرآن کی آیت دیکھ لیں سور زاریات میں ہیں حضرت فبشرو بے غلامن علیم حضرت ابراہیم کو بشارت ہوئی بیٹے کی بہت بڑے ہو گئے تھے فا اقبلت مراتو اتنے میں اس کی بیوی آگئی فسکت وجہہا اس نے پیٹا اپنا مو قالت عجوز نقیم کہیں میں تو بڑی ہو گئی ہوں مجھے کیسے بیٹا ہوگا اب جو کام نبی کے سامنے کیا جائے وہ سنت ہو جاتا ہے انہوں نے یوں پیٹا تو یہ پیٹنا کوئی گناہ نہیں ہے اور چلیئے امام ہے ہمبل اہل سنت کے امام مسند احمد احمبل ان کی بڑی کتاب ہے لکھتے ہیں کہ حضرت آشیہ فرماتی ہیں کہ رسول خدا میرے گود میں تھے اور جب ان کا انتقال ہوا میں نے تقیہ پر رکھا اور میں ماتم کرنے والوں کے ساتھ ماتم کرنا شروع کر دی اور میں نے اپنا مو پیٹا حتیٰ کہ یہ بھی ہے میں نے اپنے مو کو پیٹا عدیدان گرم اب آپ نے دیکھا اس بچے کا ذہن صاف ہو جائے گا کبھی پیٹنا کوئی گناہ نہیں ہے ہم نہیں پیٹتے ٹھیک ہے انہیں ہم زبردستی کہیں گے بھی آپ پیٹیں مثلا وہ روتے ہیں وہ جلوس میں آتے ہیں سبیلے لگاتے ہیں ان کا عقیدہ ہے عقیدے میں کبھی زبردستی نہیں ہے سروات پڑے محمد والے محمد اب یہ ایک دوسرے خلال جو پیروپیگنڈا ہے ساتھویں مجلس میری آپ سے گزارش کے ضرور خود بھی سنیں اور اس کی ڈی ویڈیز بنا کے سب کو دیں اور اگر ترجمہ کر کے انٹرنیٹ پر جہاں بھی رکھنا ہے کیونکہ میں نے اس مجلس میں کوشش کی ہے کہ وہ تمام جوٹھے پیروپیگنڈے جس سے مسلمانوں کو لڑایا جاتا ہے شیعہ سنی کو لڑایا جاتا ہے ان کے سب کے جواب میں نے قرآن حدیث اخل سے دیئے احصر مختصر ارز کر دوں مثلا علم ہے بچے ساتھ پڑھیں بھائی علم نکالتے ہیں مثلا وہ کہتے بھی علم نکالنا بیدت ہے نہیں اہل سنت کے ہاں بھی علم ہیں علم رسول خدا نے جنگ خیبر میں حضرت علیہ علیہ السلام کو دیا تھا یہ سنت رسول خدا ہم ذلجنہ نکالتے ہیں اب مثلا وہ خارجی کیا تو پروپیگنڈہ کرتے ہیں شیعوں کے خلاف کہ شیعہ مشرق ہیں کافر ہیں یہ ذلجنہ کو سجدہ کرتے ہیں کوئی شیعہ ذلجنہ کو سجدہ نہیں کرتا سجدہ صرف خدا کے لئے یہ نسیری کچھ آ جاتے ہیں وہ نسیری اور شیعہ کے فرق کو سمجھئے نسیری کبھی شیعوں میں گھس جاتے ہیں وہ سجدہ کرتے ہیں مگر شیعہ کبھی بھی خدا کے سبا کسی کو سجدہ نہیں کرتا اچھا ذلجنہ بناتے ہیں تابود بناتے ہیں اب تابود کو ہم کوئی خدا نہیں مانتے یہ صرف گریہ کرنے کے لئے یاد بنانے کے لئے کہ وہ ذل جنہ جب واپس آیا تھا تو بی بیاں رو رہی تھیں تاکہ وہ شام غریبہ کا منظر ہو وہ منظر ہمیں یاد آئے اب ہم کربلا تو نہیں جاتے اب کربلا میں دیکھئے کوئی بھی ثابت نہیں نکلتا وہاں ذریع ہے وہ ذریع کی شبی بنانا ہے اور شبی بنانا کوئی گناہ نہیں قرآن کی آیت ہے والبدن جعلنہ لکم من شاعر اللہ یہ جو دمبہ ہم زبا کرتے ہیں عید کے دنیا قربانی و حج پر یہ کیا ہے یہ اس دمبے کی شبی ہے خدا کہتا ہے یہ شاعر اللہ اس کا احترام کرو دمبہ آپ نے خریدا لیکن نسبت ہو گئی حضرت اسماعیل کے دمبے کی طرف تو اللہ کہتا ہے اس کا احترام کرو اس میں کوئی شرک نہیں ہے ہم بھی صرف احترام کرتے ہیں اس کی نسبت ہو گئی ہے امام حسین کی ذل جنا کی اس کے علاوہ کچھ نہیں نہ یہ خدا ہے نہ اس کو کوئی سجدہ کرتا ہے عدیدان گرامی مگر ہمیں شیعوں سے بھی اپیل کروں گا اگر یہ ون پرسنٹ سے کم بھی جو نسیری ہمارے اندر گھز گئے ہیں اور ایسی حرکتیں کریں انہیں آپ روکیں کیونکہ اس کا پورا مذہب نام ہوتا ہے سلامات پڑی محمد وعالی محمد یہ سارے جتنے جھوٹے پر اوپے گندہ ہیں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہر عمل جو آپ کریں پہلے سمجھیں کہ واجب ہے مستحب ہے مقروح ہے حرام ہے یا مبا یہ پانچ چیزیں یاد کر لیں اور دوسرا جو بھی عمل آپ کرتے ہیں پہلے دیکھیں اس کا فلسفہ کیا ہے اس کا مقصد کیا ہے اگر مقصد کو ہم نے نہیں سمجھا فلسفی کو نہیں سمجھا تاریخ کو نہیں سمجھا دشمن ہمیں گمراہ کر دے گا شیطان ہمیں گمراہ کر لے گا اور ہمیں آپس میں لڑائے گا سلامات پڑی محمد وعال محمد اپیل میری یہ ہے کہ خاندانی مسلمان نہ بنیں اقلانی مسلمان بنیں دو مسلمان اے خاندانی اور اے اقلانی خاندانی مسلمان کیا کہ جو بابا کرتے تھے وہ میں بھی کرتا ہوں اس کا کوئی فائدہ نہیں امہ کرتی تھی میں بھی کرتا ہوں قرآن کہتا ہے آباؤہم فہم غافلون یہ جو بدپرستے انہیں بدپرستی کیوں نہیں چھوڑی ان کے پاس دلیل کچھ نہیں تھی کہتا ہے ابا جو کرتے تھے دادا جو کرتے تھے بھئی تم بتاؤ لیں کیا دلیل ہے یاد رکھئے جو بھی عمل کریں پہلے پوچھیں تحقیق کریں اس کا مقصد کیا ہے اس کا فلوسوفی کیا ہے اس کی تاریخ کیا ہے ورنہ یہ ون پرسن لوگ آرام سے آپ کو گمراہ کریں گے ان کے پاس میڈیا ہے ان کے پاس دہشت کر دیئے ان کے پاس پیچھے پوری سپورٹ ہے پیسے کی سپورٹ ہے میڈیا کی سپورٹ ہے لہذا ایجوگیٹ کریں لوگوں کو کہ مثلاً اب جیکی ماتم ہے ماتم کیا ہے ایک تبلیغ کا ذریعہ جس سے بھی تبلیغ ہو سکے ہر شہر ہر ملک میں الگ ہے ایران میں الگ ہے پاکستان میں الگ ہے ترکی میں الگ ہے اس کا مقصد کیا اٹریک کرنا یہ جلوس جو نکالتے ہیں اٹریک کرنا لوگوں کو مثلاً ہندوستان میں ہندو تھے ان کو کیسے اٹریک کیا انہوں نے کہا آگ پہ ماتم کرو آگ پہ ماتم نبی نے کیا نہیں امام نے کیا نہیں کوئی حدیث سے نہیں ایک طریقہ تھا کہ انہیں اٹریک کرو اور جب آگ پہ ماتم ہوا کسی کا پاؤں نہیں جلا ہزاروں ہندوشیہ ہو گئے مسلمان ہو گئے کہا بھی سبحان اللہ اس سے جاری رکھو سلوات پڑی محمد یو آل محمد ٹھیک ہے غیر کو اٹریک کرنا جو بھی طریقہ ہو اٹریک ہو جاتے اسلام کی طرف بہت اچھی بات ہے اسی طرح سے عزیدان اگرامی مثلاً آپ دیکھئے آگ کا ماتم ہے اور ایک ترکی میں سلوات پڑی محمد تھوڑا سا آگے آ جائیں لوگوں کو جگہ مل جائیں تھوڑا سا آگے آ جائیں سلوات پڑی محمد ورنہ باہر لوگوں کو بٹھا دیئے کیونکہ اب باہر باہر مجلس ڈسٹرپ ہوگی سلوات پڑی محمد محمد باردی کے سلوات اب ماتم کیا ہے ماتم یہ ہے کہ تبلیغ ہو جس طریقے سے تبلیغ ہو غیر مسلمان کو ٹریک کریں آپ اب ترکی میں کیا ہے اب ترکی ہے یہ ترکی ہی کے کچھ مسلمان جو ہے یہ ماغرے ٹھوکر آئے ہیں پارچنار میں پارچنار میں اسلام توری یہ ترکی ہے میں علاقے غیر میں گیا تھا اورگزئی میں اب جب میں نے مجلس پڑھی تو میں بھی حیران ہو گیا ایک بہت بڑی لکڑی تھی ایک ملنگ نے اٹھا لی اس کو پھوک مارتا تھا اور وہ کھاتا تھا آگ کھاتا تھا میں نے کہا یہ کیا ہے کہ یہاں یہ رسم ہے کہ جب مسائب ہوتا ہے یہ آگ کھاتے یہ ترکی سے یہ رسم چلی ہے اب پھر میں نے دیکھا کہ ہاں ترکی میں بھی یہ ہے کہ وہ انگارے رکھتے ہیں اور وہ جیسے مسائب ہوتا ہے مروتے بھی ہیں وہ کھاتے ہیں ان کو کچھ نہیں ہوتا اب یہ دیکھ کر وہاں بہت سارے لوگ مسلمان ہو جاتے ہیں مجھے ہندو بھی ہوتے ہیں دوسرے اٹریک ہو جاتے ہیں اب یہ کوئی کسی حدیث میں نہیں ہے مثلا لوگوں کو اٹریک کرنا مگر ممکن ہے وہی چیز ہم یہاں کریں تو لوگ کہیں گے یہ پاگل ہیں یہ شب دبال ہیں تو اگر اثر نہیں ہوتا تو وہ کام نہیں کرنا چاہیے اسلام بدنام ہو وہ کام نہیں کرنا چاہیے اب مثلا اعتراض ہو سکتا ہے بچے پڑھ رہے ہیں کہ بھئی آپ لوگ جو ہیں اب یہ جو خارجیوں کا پروپیکنڈا ہے کہ شیعہ جو ہیں زنجیر مارتے ہیں اور زنجیر مار کے خودکشی کرتے ہیں کہ کوئی خودکشی نہیں خودکشی حرام ہے شیعوں کے ہمیں خودکشی حرام ہے سب سے بڑا گناہ یہ نہیں کہ ہم زنجیر مارتے ہیں خودکشی کرنے کے لئے نہیں بلکہ جب بھی زنجیر ماری جاتی ہے چار پانچ مارتے ہیں تو دس کھڑے ہوتے ہیں اگر تھوڑی زیادہ مار لی اس کو پکڑ لیتے ہیں اور یہ دیکھئے پہلے زنجیر ہم نے خود ماری ہے چھوٹی زنجیر ہوتی ہے اب یہ بعض لوگ کیوں کہ مقصد نہیں سمجھے انہوں نے سمجھا کہ کامپیٹیشن بڑا ازادار وہ جس کی زنجیر بڑی ہو ایسا نہیں ہے زنجیر کا مقصد اب اتنے تنے بڑے خنجر نکل آئے غلط ہے سمجھئے زنجیر کا مقصد سمجھئے ورنہ کوئی بھی آپ کو گمراہ کر سکتا ہے ہم نے خود زنجیر ماری زنجیر کیوں مارتے زنجیر مارنے کا مقصد ہے یہ نہیں کہ ہم خودکشی کرتے خودکشی حرام ہے مقصد کیا ہے مقصد یہ تھا کہ پہلے میڈیا نہیں تھی ٹی لی وی کا زمانہ نہیں تھا اب کیسے لوگوں کو امام حسین کا پیغام دیں تو دیکھئے زنجیر جس شہر میں بھی لگتی ہے ڈاؤن ٹاؤن میں سینٹر سب سے مرکز میں لگتی ہے تو لوگ جب زنجیر مارتے تو تقریباً 80% شہر جمع ہوتا پہ کیا ہو گیا جب وہ جمع ہو جاتے ہیں یہ میڈیا کریئٹ کرنا ہے بس تھوڑا سا خون نکلا مگر پورا شہر ہندو مسلمان سب جمع ہو گئے اب ان کو پیغام دیا امام حسین اتنے مظلوم تھے علی ازگر چھ مہینے کا سب رونے لگے ہندو رونے لگے سکھ رونے لگے ان کے دل میں حسین علیہ السلام کی محبت آ گئی کتنے مسلمان ہو گئے تو اب زنجیر مارنے کا یہاں نقصان نہیں ہے بلکہ فائدہ ہوا صرفات پڑی محمد عالمان ایک میڈیا تھا لیکن اب ممکن ہے کہ دوسری جگہ پر اس کا اثر اچھا نہ ہو مثلا اب انگلینڈ میں اگر آپ زنجیر ماریں اب دیکھیں اس کا اثر کیا گورو پہ کیا ہوتا ہے اچھا ہوتا ہے برا اگر دوسرے دن میڈیا میں یہ ٹیررسٹ ہیں یہ پاگل ہیں یہ جاہل ہیں اپنے سر مار رہے ہیں اپنے خون نکال رہے ہیں تو اسلام اس سے بدنام ہو رہا ہے تو حجر فرمائی زنجیر مارنے کا مقصد ہے تبلیغ کرنا نہ کہ اسلام کو بدنام کرنا اور زنجیر بند کمرے میں مارنے کا فلسفہ ہی نہیں ہے زنجیر کب شروع ہوئی ہے کیسے شروع اس کی تاریخ یہ ہے کہ اصل اس سے لوگوں کو اٹریک کرنا ہے اب لوگوں نے ایک جگہ اور اٹریک کیا دوسرے تاریخی سے دیکھا ایک ہندو ہے نان مسلم میں مر رہا ہے خون دینے والا کوئی نہیں کہا آج آشور کا دن ہے میں حسین کے صدقے میں خون دیتا ہوں اس کی جان بچ گئی جب بچ گئی تو وہ مسلمان ہو گیا اصل بات پڑی محمد یمہ علی محمد تو آپ یہ دیکھیں کہ کس عمل سے لوگوں کو اٹریک کیا جاتا اب مسئلہ جب علم نہیں ہوتا وہ کہتے ہیں نہیں جی یہ تو مولانا زنجیر کے خلاف ہے تو حجر فرمائی بھئی زنجیر کے خلاف نہیں آپ کو فلسفہ زنجیر سکھا رہے ہیں کہ زنجیر مارنے کا فلسفہ کیا ہے اگر آپ کے زنجیر مارنے سے دو چار ایک بندہ بھی مسلمان ہو جاتا ہے تو آپ کا خون یقیناً فائدے مند ہے آپ زنجیر ماریے لیکن آپ کے زنجیر کے مارے سے اگر پوری دنیا کے میڈیا پہ آ جائے کہ یہ مسلمان دہشتگرد ہیں یہ وحشی ہیں یہ جاہل ہیں یہ انسیولائزد ہیں یہ خود کو مارتے ہیں ان کی کوئی عقل نہیں تو بتائیے اسے اسلام کا فائدہ ہوا یا نقصان ہوا مسلمات پڑی محمد ہر ملک میں ان کے لوگوں کی منٹلٹی کے مطابق تبلیغ ہوتی ہے یہاں کے لوگوں کی منٹلٹی کیا ہے اب دیکھئے کتنے سال سے ساٹھ ستر سال سے یہ مسلمان تھے الحمدللہ اللہ نے یہ ہمیں سعادت نصیب کی کہ چار سال سے ہم چرچ میں اور ایک نہیں کتنے شہروں میں یہاں انگلینڈ میں وارٹ فورڈ میں لیوٹسن میں بیٹ فورڈ میں نیو پورڈ میں کتنے شہروں میں ہم نے عیسائیوں سے مل کر امام حسین کا ماتم کیا اور انہوں نے بھی کیا پریس نے بھی کیا ان کے بشپ نے بھی ماتم کیا بتائیے یہ اچھا ہے یہ یہ اچھا ہے کہ ہم ایسا کام کریں جس سے الٹا ہم بدنام آپ دیکھئے اس کی فلم موجود ہے ڈی ایم پہ چلی بھی ہے جیزز این حسین یہ سارے کلپس ہیں کہ عیسائی پریس ہمارے ساتھ ماتم کر رہا ہے ایک بجے ہمارا پروگرام ختم ہوا میں نے پہلے عیسائی علیہ السلام کے مسائب پڑھے پھر امام حسین گئے میں نے خود دیکھا پریس رو رہے تھے پریس رو رہے تھے عیسائی رو رہے تھے عدید آنے گرامی ہے ہر ملک کے حالات کو سمجھو دوسرے طریقے سے اصل ماتم کا مقصد اٹریک کرنا ہے نہ کہ اسلام سے دور بھگانا ہے سلامات پڑی محمد محمد اب مثلا ایران میں زنجیر مارتے ہیں مگر کیسے بغیر چھری کے چنچن کی آواز آتی اس سے لوگ اٹریکٹ ہوتے ہیں ایک ریدم سا پیدا ہوتا ہے چھری نہیں ہوتی آہستہ آہستہ وہ مارتے ہیں تو عزائید آنے گرامی یہاں پر بھی سونچئے کس طریقے سے ہم گوروں کو اٹریکٹ کریں اسلام کی طرف نہ کہ اسلام سے دور بھگائیں لہذا یہ ون پرسنٹ لوگ کیا کرتے ہیں مثلا جو بھی علماء شعور دیں جو یونٹی کی بات کریں ان کے خلاف جوٹا پروپیگنڈا جیسے میں نے کہا قائد شہید کے خلاف اب جو بھی علماء حق ہیں جو یونٹی کی بات کرتے ہیں جناب یہ حدیث کسہ کو نہیں مانتے ہیں بھئے کون شیعہ ہے سننے بھی حدیث کسہ کو مانتے ہیں ابھی آپ نے حدیث کسہ سننے جتنے جوٹے الزام لگانے وہ سختے ہیں وہ لگا دیتے ہیں مثلا ہمارے بہت سارے اچھے علماء ہیں آل سنت کے تاہرالقادری صاحب وہ شیعوں میں آ کر مجلس پڑھتے ہیں اب شروع میں انہیں بھی دھمکی دی گئی کہ آپ شیعوں کے ساتھ کیوں اتحاد کر رہے ہیں دیکھیں یہ ون پرسنٹ سے کم لوگ یہ نہیں چاہتے مسلمان یونائٹ ہوں تاہرالقادری کو دھمکی دی جب ان کا اور تحریک کا اتحاد ہوا تھا اور مثلا وہ آتے ہیں شیعوں میں اب ان کے خلاف یہ شیعہ ہو گئے اور اسی طرح سے اب ہم جب شیعہ سننی کی اتحاد کی بات کرتے ہیں کہتے ہیں قادمی صاحب سننی ہو گئے سلوات پڑی محمد محمد ڈاکٹر ملک صاحب کہہ رہے ہیں کہ جیسے وہ یونیٹی کے لیے شیعوں کو موقع دیتے ہیں ماشاءاللہ اس وقت دیکھیں کتنے اچھے پروگرام چل رہے تھے ڈی ایم پر واقعاً خدا انہیں اور اس میں توفیق میں اضافہ کریں کہ ہر سال وہ اس طرح کے پروگرام مولانا جواد صاحب کے پروگرام چل رہے تھے مرتضی زیدی صاحب کا چل رہا تھا زیزدانی صاحب کا چل رہا تھا پانچ چھے پروگرام چل رہے تھے اب ان کے خلاف پروپیگنڈا کہ جناب یہ شیعہ ہو گئے وہ کہہ رہے میں یہ شیعہ ہو گئے بھئی وہ سننی ہیں اور ہم شیعہ ہیں مقصد ہمارا اتحاد کا یہ ون پرسنٹ لوگ ہیں مگر آپ دیکھئے یہ ون پرسنٹ بھی نہیں ہے مگر ان کا میڈیا بہت سٹرانگ ہے یہ بہت ان کا نیٹ ورک ہے پورے دنیا میں ان کا نیٹ ورک ہے لہٰذا ہمیں اسے نیٹ ورک کو توڑنا ہے سروات پڑی محمد وعالے محمد انشاءاللہ اگر آپ سب تعاون کریں پانچ آدمی بھی ملکل سکور بنا سکتے یہاں تو گرانڈ ملتی ہے چودہ بچیوں بچوں سے لیسٹر میں اسکول شروع تھا اس وقت گورنمنٹ نے پندرہ میلین کی پاؤن اس کی گرانڈ ملی ہے آپ مل کے اسکول بنایں شیعہ سنی مل کے انشاءاللہ ڈاکٹر صاحب سے بھی کہوں گا کہ وہ اس سلسلے میں اور میڈیا پر لوگوں کو شعور دے کے اسکول بنایا لیوٹن میں ایک ڈرائیور بیچارہ مسلمان اس نے اسکول بنایا بہترین اسکول چل رہا ہے اسکول ایجوکیشن جب تک ہم اس میں آگے نہیں بڑھیں گے یہ ہمیں بھنگی بنا دیں گے تھرڈ کلاس شہری بنا دیں گے کوئی ہمارا رائٹ نہیں ہوگا عزید آنگرہ میں لہذا ایجوکیشن ایجوکیشن سب سے زیادہ ہم ہے اسلام کہتا ہے من اللہد من المہد اللہد گہوارے سے لے کر آخر عمر تک اسلام آج تو مشکل یہ ہے یہاں اسلام پڑھانے والے بھی یونسٹیوں میں غیر مسلمان ہیں سلوات پڑی محمد یہ ہوا علیہ محمد جیہاں جیہاں عزید آنگرہ کتنا افسوس ہے کہ اسلام پڑھانے والا آپ کو پتا ہے نحج البلاغہ حضرت علیہ علیہ السلام کی کتاب وہ یہاں جو پروفیسر پڑھاتے ہیں وہ غیر مسلمان ہیں اصول فقہ شیعوں کا اصول وہ پڑھانے والا غیر مسلمان ہیں ہمارے بچے پی ایج ڈی کرتے نہیں ہمارے بچے اولے وی لیول کر کے چھوڑ جاتے ہیں عزید آنگرہ می نہیں بہت ضرورت ہے دیکھیں اسکول کے اور بھی فوائد ہیں ایک تو ایجوکیشن ہم آگے نہیں ہوں گے ہم یہاں پر ہمیشہ تھرڈ کلاس شہری بن جائیں گے ہمیں آگے بڑھنا ہے ایجوکیشن میں آگے بڑھنا ہے یونسٹی میں آگے بڑھنا ہے بزنس میں آگے بڑھنا تین چیزیں اہم ہیں ایک بزنس ہے ایک ایجوکیشن ہے تیسرا میڈیا ہے سلوات پڑی محمد والے محمد کیونکہ یہ سب سے زیادہ اہم چیزیں ہیں اور اسی پر اسلام نے بہت زور دیا ہے بزنس بھی عبادت ہے ایجوکیشن بھی عبادت ہے اور میڈیا تبلیغی بھی عبادت ہے اب دیکھیں کیا ہوتا ہے ہمارے بچے جاتے ہیں ان اسکولوں میں اب گھر کا ماحول کچھ ہے اسکول کا ماحول کچھ ہے بچہ کنفیوز ہو جاتا ہے سائیکالوجی طور پر کمز ہو جاتا ہے آپ دیکھیں ہیں نا اسلام ایک چیز کی ویلیو اتنی زیادہ اتنی ویلیو زیادہ مثلا ایمان کی کتنی ویلیو ہے اگر موقع ہے تو جان بھی دے دو وطن بھی چھوڑ دو پیسہ بھی چھوڑ دو ایک ویلیو ہے نا ایمان کی مگر اسکول میں جب جاتا ہے تو وہاں اس ویلیو والی چیز کی دھجیاں اڑا دی جاتی ہیں اب آپ کا بچہ جو ہے کیسے اچھا مسلمان ہوگا عزیدان گرامی دیکھئے جو ہماری بحث چل رہی ہے کہ سکسیسفل لائف اندہ سیکالوجی اسلامیک سیکالوجی ان مورن سیکالوجی جو سب سے اہم چیز ہے اہم ترین چیز ہے وہ ہے سیلف کنٹرول جب تک کہ سیلف کنٹرول ڈیولپ نہ ہو آپ ایک اچھی حیبٹ جو ہے کریٹ نہیں کر سکتے پیشن بھی نہیں پیدا ہو سکتا سبر بھی پیدا نہیں ہو سکتا سیلف کنٹرول is according the law of psychology if you haven't سیلف کنٹرول you can't change your life کچھ بھی نہیں کر سکتے اگر آپ سیلف کنٹرول نہیں ہیں اور یاد رکھئے ان اسکولوں میں جا کر کبھی بچہ سیلف کنٹرول نہیں سیکھ سکتا اگر ہمارے اپنے اسکول ہوں گے تو اس کی دنیا بھی بہتر ہوگی اس کی آخرت بھی بہتر ہوگی اس کی شوشل لائف بھی بہتر ہو سیلف کنٹرل ہے یا نہیں یہاں اسکولوں میں کہاں سکھایا جاتا ہے اخلاق کہاں سکھایا جاتا ہے بچے جو ہیں اسکول میں استاد کو بھی گالی دیتے ہیں باپ کو بھی گالی دیتے ہیں سلوات پڑی محمد جو آئے جب وہ دوسرا نان مسلم اپنے باپ کو باسٹر کہے گا تو یہ کہ اب آپ کے لئے سلوات پڑے گا بتائیے ماحول کا اثر ہوتا ہے اکارڈنگ موڈرن سیکالوجی ماحول خصوصاً اسکول کے ماحول کا اثر سب سے زیادہ آپ کے بچے کے کریکٹر پر سب سے زیادہ اثر جو ہے اسکول کے ماحول کا ہوتا ہے لیکن ایک عجیب تحقیق میں نے سیکالوجی کی پڑی میں تو حیران بھی ہوا اور خوفزدہ بھی ہو گیا اور آپ سب کو خوفزدہ ہو کر اس پر عمل کر کے اپنے اسکول بنانے چاہیے اکارڈنگ موڈرن سیکالوجی کہ اسکول اور ماحول کا اثر صرف اخلاق پہ نہیں ہوتا بلکہ بچے کی جین پر بھی ہوتا اللہ جین بدل جاتی بہت مشکل بات کیونکہ میں نے حدیثیں پڑی ہیں کہ رسول خدا فرماتے ہیں اگر مثلاً کوئی شراب پی رہا ہے تو ساتین پشتوں تک اس کا اثر جاتا ہے یعنی جین میں اثر ہے بعض گناہ ایسے ہیں اس کا اثر جین میں چلا جاتا اگر توبہ انسان نہ کرے تو کہاں ماحول کا آج موڈرن سیکالوجی یہ کہہ رہی ہے اگر آپ کا بچہ گندے ماحول میں رہتا ہے صرف وہ بے غیرت نہیں بنے گا صرف وہ بد اخلاق نہیں بنے گا صرف بڑوں کو گالی نہیں دے گا بلکہ اس کا بیٹا اس کا بیٹا نسل در نسل بد اخلاق پیدا ہوں گے بے ایمان پیدا بچہ کیا آپ کا آئے تھے کمانے دولت اور سب سے بڑی دولت کھو جئے سب سے بڑی دولت اولاد ہے عزیزو اپنے سکول بنائیے تو آپ پولٹیکلی بھی سٹرونگ رہیں گے اکنومیکلی بھی سٹرونگ رہیں گے اور آپ کے بچے ہر طرح سے مضبوط رہیں گے اور مثال یہودیوں کی ہے یہودی پوری دنیا کو چلا رہے ہیں کیوں ان کے ہاں ایجوکیشن زیادہ ہے ان کے ہاں سب سے زیادہ ڈاکٹر زیادہ ہیں سب سے زیادہ پی ایس ڈی زیادہ ہیں ان کے اپنے سکول ہیں ان کے تربیت کا نظام ہے ہم مسلمان ہیں مگر کوئی پروائے نہیں ہے اور بچے ان کے ساتھ جا رہے ہیں عزیزان گرامی سیلف کنٹرول نہیں ڈیولپ ہو سکتا ایک ہمارے مسلمان بچہ اور ایک غیر مسلمان بچہ ان کے کریکٹر میں کچھ فرق نہیں ہوتا کیسے ہو سکتا ہے ساتھ رہتے ہیں ساتھ کھاتے ہیں ساتھ پیتے ہیں کیا فرق ہوگا بسے تحارت نجاست عیسائیوں میں ہے ہی نہیں مسئلہ اور اکثر جو بچے وہاں جاتے ہیں انہیں پتہ ہی نہیں تحارت اکثر مساجد جو ہے نجس کر دیتے ہیں انہیں پتہ نہیں کہ بھئی پاؤں کہاں دونے ہیں کہاں اصول ہیں کون سکھائے ہونے اسکول میں تو ایسے ہی ہوتا ہے اور نجاست تحارت اگر نہ ہو تو منٹل ڈیزیز میں انسان مقتلہ ہو جاتا ہے پیس اب ماہی نہیں ملے گا ذکر میں لذت نہیں ملے گی عبادت میں لذت نہیں ملے گی اور وہاں جب جاتے ہیں حلال حرام کتنا آپ خیال رکھیں گے اب سب کھا رہے ہیں وہ بچہ کتنا کنڈرول کرے گا وہ بھی کھا لے گا اور دوسرا ریلیشنشپ مثلا آپ میں نے جو تقریر تھی کہ ایموشن ایکچال میں اللہ کی نعمت ہے ایموشن جو ایک پاور ہے ایک انرجی ہے اگر اس کو پازیٹیوی انسان یوز کرے تو انسان پرفیکشن حاصل کرتا ہے اگر اس کو نیگیٹیوی یوز کر لے تو اس کی دنیا بھی برباد ہوتی ہے آخرت بھی برباد ہر ایموشن جو اللہ نے دیا مثلا غصہ ایموشن ہے یہ بھی اللہ کی نعمت ہے اگر پازیٹیوی اس کو آپ خرچ کریں تو آپ کے اندر ایمان آ جانتا ہے غصہ اگر پی لیں اور اس کو پازیٹیوی آپ یوز کریں ایک انر پاور آ جائے گا ایکسٹر آرنری انرجی آ جائے گی اور پازیٹیوی خرچ کر کے ایک عظیم انشان آپ کام کر سکتے ہیں اب بچے جو ہیں ایموشن کہاں سے سیکھتے ہیں اگر کسی کے باپ نے ایموشن غصے میں آیا کچھ بات نہ کرو سلوات پڑھو اللہ کا ذکر کرو باپ غصے میں آ گیا اس نے کہا اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد تو بچہ بھی سلوات پڑھے گا سلوات پڑھی محمد وآل محمد ایموشن کو کیسے یوز کیا جائے اسلام کیا پورا پروگرام ہے ہر ایموشن تیرے پرفیکشن کے لیے ہے اگر تو صحیح استعمال کر لے اگر تو اس کا صحیح استعمال نہیں کرے گا تیری دنیا شوشل لائف بھی جائے گی دنیا بھی جائے گی آخرت بھی جائے گی اب اسکول میں ہمارے بچے جیسے ایموشن وہ یوز کرتے ہیں ویسے ہمارے بچے یوز کرتے ہیں نام کے مسلمان ہوتے ہیں ایموشن کا طریقہ نہ ان میں صبر ہے نہ ان میں صبر ہے نہ وہ ماں باپ کا احترام کرتے ہیں نہ یہ ماں باپ کا نہ یہ استاد کا احترام کرتے ہیں ہمارے استاد کا کتنا احترام بتائیں ہندو بھی استاد ہوتا تھا ہم پرائمری سکول میں پاکستان میں اس کا بھی احترام کوئی استاد ہے ہندو ہے تو کیا ہے مگر استاد ہے مگر یہاں استاد کا کوئی احترام ہی نہیں تو عزید آنگرامی یہ نسل تباہ ہو رہی ہے یہ برباد ہو رہی ہے مثلا بہت سارے پرابلم میں سے ایک پرابلم ڈیورس ہے مثلا لوگ کہتے ہیں یہ خاندان دیکھئے تو نماز تحجد گزارے وہ بھی تحجد گزارے دونوں میں طلاق ہو گئی کیوں کہ بچوں میں پیشنٹ ہے ہی نہیں انہی سکولوں میں بچیں جیسے گوروں میں طلاق عام ہے ان کے ہاں سیلف کنٹرول نہیں ہے ان کے ہاں صبر نہیں ہمارے بچوں میں بھی یہ ہے چاہے نماز تحجد پڑھیں کیونکہ ایموشنز کو کیسے یوز کیا جائے نیگیٹیولی یا پازیٹیولی ان بیچاروں کو سکھایا نہیں گئے سلوات پڑے محمد والے محمد عزید آنگرامی ایک اچھا موقع ہے کہ مجلس یہ لائے بھی جا رہی ہے وہ ڈاکٹر صاحبی موجود ہیں ایک تو یہ ایک اسکول جس قدر زیادہ پانچ آدمی مل کے اسکول بنا سکتے ہیں اگر دس سال بھی اسکول چل گیا خود گورنمنٹ سے گرانڈ مل جائے گی کوئی مشکل کام نہیں اسکول بنایئے زیادہ سے زیادہ اسکول بنایئے اور اس میں شیعہ سنی تو آپ یہی اسکول جو انس کی برانچ ہے پورے پاکستان میں کھولی شیعہ سنی ایک میسیج ایک ریمولیشن آپ پاکستان میں لاسکتے ہیں ایجوکیشن کے ذریعے سے دیکھیں ایک دن میں تبدیلی نہیں آتی اس کے لئے ہمیں بہت محنت کرنی پڑے گی اور یہ جو خبیصوں نے اسلام کے خلاف بہت بڑی سادش بنائی ہے یہ ایک دن میں نہیں اس کے لئے انہوں نے بڑی پلاننگ کی ہے پورے مسلمانوں کو اہل اسلام کو انہوں نے بندنام کر دیا ہمیں بھی پلاننگ کے ساتھ چلنا ہوگا اسکول یہاں بنائیے اس کی برانچے پاکستان انڈیا میں چلی جائیں جیسے آکس فورڈ کی ہے کیمبرج کی ہے پھر دیکھئے دنیا میں کیسے انقلاب آتا ہے کیسے تبدیلی آتی ہے ایجوکیشن نہیں تو کچھ بھی نہیں ہے سلوات پڑے محمد و آلے محمد اور دوسری تجویز سب کے لئے جو سن رہا ہے خصوصاً ڈاکٹر صاحب کے لئے ماشاءاللہ ڈاکٹر صاحب کے مانچسٹر میں جو ٹی وی سٹیشن مجھ کے نیچے پورا جو ایک فلور ہے مسجد ہے ایک چیز جو آج تک نہیں ہوئی اور ہر مسلمان کی تمنہ ہے دیکھئے آج اللہ کی مسجد کوئی نہیں رہی کوئی شیعہ کی ہے کوئی سنی کی ہے کوئی شافی کی سلوات پڑھ دیں محمد و آلے محمد میں امریکہ گیا تھا تو وہ سارے جو ہیں اس جگہ پہ سینٹونیو کوئی جگہ تھی سارے ائر فورس پہ کام کرنے والے تھے وہ کنورٹڈ مسلمان تھا اس نے مجھے دعوت دے دی میں تھا شیعہ اور وہ جتنے آئے تھے مصری تھے یہ سارے ائر فورس والے دنوں نے کہا یہ تو شیعہ ہیں ہم اس کی تقریر کیوں سنیں اس بیچارے کالے مسلمان کو پتہ نہیں تھا کہ شیعہ سنی کیا ہوتا ہے سلوات پڑھ محمد و آلے تو وہ بیچارہ آیا کہ یہ سارے بگڑ گئے ہیں مجھے تو پتہ نہیں میں تو تازہ مسلمان ہوا ہوں تو میں نے سوچا آپ کے علم سے فائدہ لگوں مگر یہ جتنے آفسر آئے ہیں یہ بگڑے ہوئے ہیں کہ شیعہ ہیں ہم اس کی بات نہیں سنیں گے تو میں نے کہا ان کو ٹھیک کر لوں گا کوئی بات نہیں مجھے صرف موقع دے میں کہا اسٹیج پہ میں نے کہا دیکھو یہاں پر پورے امریکہ میں ہر چیز جو ہیں یہودی کے ہاتھ میں ہے یہ مانتے ہو نہیں جس کو صدر بنا ہے جس کو اتاریں اقتصاد میں میڈیا پر ہاں میں نے کہا کیوں مسلمان اس سیمن پرسنٹ ہے یہودی فائی پرسنٹ کبھی آپ نے سوچا تھا نہیں میں نے کہا یہاں پورا امریکہ جائے کہ دیکھئے سینہ گاغ ایک ہوتا ہے یہ نہیں کہ یہ انگلینڈ والوں کا سینہ گاغ ہے یہ فرانس والوں کا سینہ گاغ یہ سینہ گاغ ان کی عبادت میں نے کہا پورے یہاں جائے امریکہ میں یہ کہیں گے مصریوں کی مسجد ہے یہ پاکستانیوں کی مسجد ہے یہ شیعوں کی مسجد ہے یہ سنیوں کی مسجد ہے جب ہماری مسجد ہی ایک نہیں ہے تو ہم دنیا کو کیا ایک کریں گے سرواد پڑے محمد وہاں دے ان کا ایک زنہ کا لہذا میری تجویز یہ ہے کہ یہ سارے مسلمانوں کی دل کی تمنہ ہے مگر ابھی تک عملی نہیں ہوئی کہ ڈاکٹر صاحب وہاں نماز جمعہ کراتے ہیں مگر ایسا کریں یہ پہلی چیز ہوگی دنیا میں جو انہوں نے قائم کی ہوگی یقین ان جانی ہے کہ ایک دن سنی عالم نماز پڑھا ہے دوسرے دن ہی شیعہ عالم پڑھا ہے اور دیکھئے پھر تقلید کرتے کرتے پورے پاکستان میں یہ چیز پہل جائے گی سلمان پڑی محمد یوں عالم محمد ترجم فرمائے جب ہماری مسجدیں ایک نہیں ہوں گی تو ہم کہاں سے ایک ہوں گے دیکھئے بھائی کرکٹ کھیلتے ہیں شیعہ سنی کٹھے ہوتے ہیں سینیمہ جاتے ہیں کٹھے ہوتے ہیں شادی میں کٹھے ہوتے ہیں فٹوال کھرنے میں کٹھے ہیں جب اللہ کے ہاں جاتے ہیں جس اللہ نے کہا کہ مضبوط ہو کر ایک ہو جاؤ جب ہم اللہ کے ہاں جاتے ہیں تو ایک ہو کر نہیں جاتے جدہ جدہ ہو جاتے ہیں یہ ہماری بدبختی ہے نا ہر جگہ مسلمان ایک مرسی میری وضبود پکو ایک ہو کر آؤ وہاں وہ سنی مسجد میں چلا جاتا ہے وہ شیعہ مسجد میں چلا جاتا ہے اور یہی یہ ون پرسینٹ کو یہی فائدہ ملتا ہے مثلا کوئی بھی آکے سنی مسجد میں بم پھینک دے کہتے شیعہ نے پھینکا اور شیعہ میں پھینک کہتے سنی نے پھینکا یعنی بڑا آسان ہے لڑانا نا جب مسجدیں الگ ہوں گی تو لڑانا بہت آسان ہے اگر مسجدیں ایک ہو گئیں تو لڑانا ناممکن ہو جائے گا سلوات پڑی محمد و آل محمد مسجد کے علاوہ ایک اور بھی مسئلہ ہے وہ یہ کہ یہ جو اسلام کے دشمن ہیں یہ کن کو خریدتے ہیں ضمیر فروش لوگوں کو خریدتے ہیں ظاہر میں خود کو علماء کہتے ہیں علماء نہیں ہوتے اور جو بھی آتا ہے پاکستان ہندوستان میں وہ آکے ایک فتنہ انگیز تقریر کرتا ہے اور مسلمانوں کو لڑا کے چلا جاتا ہے اب ان کا بھی صدباب ہونا چاہے حالانا ایران میں ایسا آنے ایراق میں کیا ہوتا ہے مشتہدین ہیں اگر کوئی بھی ذاکر عالم مولوی ایسی بات کہے مشتہد فتوہ نکالتا ہے کہ اس کو مت سنو پھر وہ بین ہو جاتا ہے مگر پاکستان انڈیا میں کوئی لیڈر نہیں کوئی ان کے اوپر حاکم نہیں سب آداد یہ ایک بہت بڑی وبا ہے لہذا ایک بہت ضرورت کہ شیعہ حضرات بھی یہ یعنی ایڈیوکیٹ کیا جائے شیعہ بھی علماء کی ایک سپریم کاؤنسل ہو اور سنی علماء کی بھی سپریم کاؤنسل ہو اگر کوئی بھی مولوی مسلمانوں کو لڑاتا ہے تو اس کی مجلس سننا بھی حرام ہے مجلس میں جانا بھی حرام ہے اور اگر کوئی سوسائیڈ اٹیک کرتا ہے تو اس کا نماز جنازہ پڑھانا بھی حرام سلوات پڑھے محمد و عالمات حضرات اگر یہ تین چیزیں ہو جائیں یقین جانئے چند سالوں میں بہت بڑی تبدیلی آ سکتی ہے انشاءاللہ آج کی رات دعائیں قبول ہیں دعا کریں کہ ہم سب کو خدا توفیق کتاب فرمائے کہ ہم ان کاموں میں بڑھ چڑھ کے سالیں جس سے مسلمانوں پر یہ جو داغ لگایا گیا ہے دھبا لگایا گیا ہے ٹیررزم کی تحمد لگائی گئی ہے الیگیشن لگایا گیا ہے اسے کوئی ایک انسان نہیں مٹا سکتا ایک فرقہ نہیں مٹا سکتا بلکہ ہم سب کوشش کریں کہ اس الیگیشن کو مٹا دیں کہ ہم مسلمان سب سے زیادہ پر امن ہیں سرواز پڑے محمد جوالے محمد بس دیدو میرا جو عنوان تھا وہ تھا سکسیسفل لائف اکارڈنگ اسلامیک سائیکولوجی اور مورن سائیکولوجی اب مختصر جو ہماری گفتگوز کے اندر زیادہ ہونا چاہیے اور سکسیسفل لائف کے لیے دوسرا اصول ہے سیلپ ڈسیپلین اگر سیلپ ڈسیپلین نہیں آیا جسے اسلام نے نظم الامور کہا ہے تو کبھی آپ کامیاب نہیں ہو سکتے سیلپ ڈسیپلین اسلام میں اس کی بڑی اہمیت ہے کہ مولا علی کہتے ہیں متقی نہیں بن سکتے جب تک کہ تمہاری زندگی میں سیلپ ڈسیپلین نہ آ جائے سلوات پڑے محمد اس پر بھی ایک تقریر ہو چکی اور تیسری جو چیز ہے تیسری کی فر سکسیس جو ہے تیسری کنجی ہے وہ ہے کریئٹیو دماغ بننا کریئٹیوٹی نئی نئی چیزیں ایجاد کرنا نئی نئی آئیڈیاز پیدا کرنا دیکھئے آج موڈرن سیکالوجی کہتی ہے فار دے کریئٹیوٹی اگر آپ چاہتے کریئٹیو بنے سائنس دان بنے بزنس میں نئی آئیڈیاز لے آئیں میڈیا میں نئی آئیڈیاز لے آئیں تبلیغ میں نئی آئیڈیاز لے آئیں تو آپ کو پیس آب مائنڈ ہونا چاہیے اور پیس آب مائنڈ کے لیے ضروری ہے کہ نیگیٹیو ٹھنکنگ نہیں ہونی چاہیے نیگیٹیو ٹھنکنگ جو نیگیٹیو ٹھنکنگ ہے نا وہ کریئٹیو ٹھنکنگ کو تباہ برباد کر دیتی ہے اور اسلام یہ کہتا ہے کہ تُو ہر ایک کے لیے دعا کر کسی سے بغض نہ رکھ کیونکہ اگر آپ کسی سے بغض رکھتے ہیں نا کسی سے عداوت رکھتے ہیں آپ اس کا نقصان نہیں کرتے خود اپنے ذہن کا نقصان کرتے ہیں جس سے بغض عداوت کریں گے وہ پریشان کرے گا نیند نہیں آئے گی رات کو اس نے مجھے گالی دیئے اس نے میری پر تحمد لگائیے سوچتے نہیں کہ میں کیا کروں کیا کروں آپ کی اپنی نیند خراب ہوگی اس کو کچھ نہیں ہوگا تو کیا ہے اسلام کہتا ہے نماز تحجد کے لیے اٹھ سب سے پہلے ان کے لیے دعا کر جو تیرے دشمن ہو تو کیا ہوگا نیگیٹیو ٹھنکنگ چلی جائے گی آپ اس پہ احسان نہیں کر رہے ہیں خود پہ احسان کر رہے ہیں کیونکہ وہ اگر خناس رہا بغض کا خناس رہا تو آپ کو سکون نہیں ملے گا جب سکون نہیں ملے گا تو آپ کبھی کریئیٹیو نہیں بن سکتے سلوات پڑی محمد سب سے پہلے دیکھئے سب سے آسا جتنے سائنس دان تھے مسلمان تھے کیونکہ وہ عبادت کیوں سمجھتے تھے وہ بغض و عداوت فرقہ فرستی کی لانت ان جھگڑوں میں نہیں تھے وہ جب مقصد عبادت کو سمجھتے تھے اس وجہ سے سائنس دان تھے آج ہم پیچھے رہ گئے کیونکہ عبادت کر رہے ہیں عبادت کے مقصد کو نہیں سمجھتے اب اس کے بعد سب سے زیادہ کامیاب انسان کون ہے جو سپر کانشس آج کی موڈن سائکولوجی کے ٹھیک ہے ایک ہے کانشس اب یہ میں بات کر رہا ہوں کانشیس لی بات کر رہا ہوں آپ سن رہے کانشیس لی مگر بیگ گراؤن پر کوئی آواز آ رہی یہ سب کانشیس میں جا رہی ہے ٹھیک اور ایک ہے سپر کانشیس سپر کانشیس کیا ہے ہر انسان کے اندر یہ فیکلٹی ہے مگر ایچ ایڈ ایوری فیکلٹی when you are not using you are losing جو بھی فیکلٹی ہے حتیٰ کہ فیکلٹی آپ میمری اگر کوئی چیز آپ یاد نہ کریں میمری آپ کی ضرورت رہی ہے یہ فیکلٹی ہر ایک پاس ہے سپر کانشیس کیا ہے مثلا میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں وہی بات آپ کے ارے یہ تمہیں میں فون کرنا چاہتا ہوں میں بھی آپ کو فون کرنے والا یہ کیا ہے یعنی جو میں سوچ رہا ہوں یہ ٹیلی پیسی کے ذریعے سے میسیج ادھر جاتا ہے یہ سپر کانشیس ہے سپر کانشیس انسان ہے یعنی یہ فیکلٹی ہے ہم ڈیولپ نہیں کرتے اگر اس کو ڈیولپ کریں اب ایکسٹر آرنری بن جائیں گے ایکسٹر آرنری آپ کے پاس انرجی آ جائے گی سپر کانشیس فیکلٹی ہے مگر ہم اسے یوز نہیں کریں تو یہ ڈیڑھ ہو جاتی ہے یا دفن ہو جاتی ہے اب موڈرن سیکلوجی کہتی ہے کون انسان سب سے زیادہ سپر کانشیس ہے پوری دو تکلیلیں میری اس پر ہیں کہ سب سے زیادہ سپر کانشیس وہ انسان ہے جو زیادہ کنسنٹریشن کر سکتا پاور آف کنسنٹریشن کس کے اندر زیادہ ہے وہ اتنا سپر کانشیس ہے تو عزیز آنگرامی نماز کا مقصد دیکھو ہم نماز تو پڑھتے ہیں مگر نماز کے مقصد کو نہیں سمجھتے رسول خدا فرماتے ہیں کہ دو رکد نماز اگر تو کنسنٹریشن کے ساتھ پڑھ کے دکھا تو میں وعدہ کرتا ہوں تجھ پہ جنت واجب نماز پڑھتے ہیں مگر نماز کا مقصد نہیں سمجھتے حج کرتے ہیں مگر حج کا مقصد نہیں ادا ہوتا نماز کا مقصد ہے کہ ایچ ان ایوری ینگسٹر مسلم ینگسٹر شوڈ بی سپر کانشیس مائنڈ تو پوری دنیا پہ آپ حکومت کریں گے اگر سپر کانشیس ہوں گے یہ ساری نئی نئی اجادات جتنے سائنٹیس یہ سپر کانشیس دماغ ہوتے ہیں مگر ون پرسن لوگ بھی نہیں ہیں جو نماز توجہ سے پڑھیں بلکہ نماز ہی میں سارے خیال آتے ہیں سلوات پڑی محمد یو آلی محمد بھرحل اس پر پوری گفتگ ہو چکی ہے کہ ترجمہ آنا چاہیے اور ایک سی ڈی بھی اویلبل ہے کہ پورے قرآن کے لفظوں کا ترجمہ اردو میں بھی انگلیش میں بھی فارسی میں آپ یہ ایم پی تری چلاتے رہیں آپ کو نماز کا ترجمہ آجائے گا تاکہ جب ترجمہ آئے گا تو ایسے ترجمہ آئے گا اللہ سے بات کر رہا ہوں کہ اللہ مجھ سے بات کر رہا ہوں جیسے میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو کنسٹریشن ہے میرا دماغ آپ کی طرح اللہ اکبر اے میرے اللہ تو کتنا بڑا ہے میں تو کچھ بھی نہیں تو نے مجھے اجازت دی اپنے ہاں نے الحمدللہ رب العالمین تو عالمین کا رب ہے ساری تعریف تیرے لیے الرحمن الرحیم تو رحمان ہے تو رحیم ہے مالک یوم الدین اللہ سے بات کر رہا ہے نا تو قیامت کے دن کا مالک ہے ایاکن ابود میں تیرا بندہ ہوں و ایاکن استعین تو اس سے مدد مانگتا ہوں اہدن سرات المستقیم مجھے سرات مستقیم پر قائم رکھ ہاں قوم سے سرات مستقیم سرات اللہ زینا نمت علیہم ان کا راستہ جو سب سے کامیاب ترین لوگ تھے جن پر تُو نے انعام نازل کیا اور ان سے بچا غیر المغذوب علیہم وال الظالین جن پر تیرا غضب اور جو زالین گمراہ تھے اب اللہ سے بات کرتے جائیں تو کنسنٹریشن ڈیولپ ہوگی جتنی کنسنٹریشن زیادہ ہوگی ادھر سے جنت ملے گی ادھر سے دنیا میں سب سے زیادہ کامیابی سلوات پڑی محمدی معالم اس کے بعد میں نے کہا سکسیس فول لائف کے لیے it's very necessary compulsory make goal setting اور جتنے لوگ بڑے کامیاب ہوتے ہیں نا وہ گول سیٹنگ کی وجہ سے کم سے کم بارہ گول زندگی کے بنائیں فنانشلی گول ہونا چاہیے ایجوکیشنل گول ہونا چاہیے سپریچولی گول ہونا چاہیے شوشل گول ہونا چاہیے اور پر یہ گول سیٹنگ کیا ہے گول سیٹنگ میرز یہ جو آپ کے برین ہے نا برین برین جو تنکنگ ہے تنکنگ is just like a muscles جتنی ایکسرسائز کریں گے muscles پاورفل ہوتے ہیں نا اسی طرح سے جتنا سوچیں گے فکر کریں گے اتنے mental muscles بنیں گے اتنے mental muscles بنیں گے گول سیٹنگ کے بغیر زندگی بے مزا ہوتی ہے گول سیٹنگ کے بغیر کوئی عظیم کامیابی نہیں ملتی اور گول سیٹنگ پر بھی دو تقریریں ہو چکی ہیں کہ کس طرح سے ہم گول سیٹنگ کریں سلوات پڑی محمد وعالی محمد کیونکہ نئے سامعین کے لیے صرف خلاصہ بتا رہا ہوں آپ یہ کیسے سن سکتے ہیں گول سیٹنگ پر دو تقریریں ہیں کیسے ہم گول سیٹنگ کریں کیسے دنیا میں عظیم کامیابی حاصل کریں اسلام کیا کہتا ہے اور اس کے بعد گول سیٹنگ کے بعد کل جو میری تقریر تھی کہ انسان کے کچھ پاور سے unlimited ہیں discover yourself who are you تم کون ہو تمہیں اللہ نے کیا عظیم و شان طاقت دی ہے مگر ہم اس کی طرف متوجہ نہیں ہے unlimited پاورس ہیں سپر کانشک درین سول کے بہت قریب ہوتا ہے لیکن سول قرآن کہتا ہے روح جو ہے اللہ کہتا ہے میری طرف اس کی نسبت ہے اور یہ unlimited ہے بدن تو limited ہے برین تو limited ہے البطل برین کی بہت طاقت ہے بہت زیادہ طاقت ہے یعنی 20 billion سیل connected with the 20,000 سیل multiple کریں تو جتنے elements دنیا میں ہیں اس سے زیادہ برین کے اندر سیل ہیں مگر افسوس ہم سب سے کم اسے استعمال کرتے ہیں زبان کو زیادہ استعمال کرتے ہیں پیٹ کو خوب استعمال کرتے ہیں سلوات پڑی محمد وعالی محمد mental muscles بنائیے اسی لئے اسلام نے کہا اتفکر ساتن خیروں من عبادت سبین سنا ایک گھنٹہ فکر کرنا ایک گھنٹہ فکر کرنا کیا ہے ستر سال کی عبادت سے افضل اللہ ایک گھنٹہ فکر کرنا ستر سال کی عبادت سے افضل ہے ایک گھنٹہ آپ نے فکر کیا ممکن ہے کہ ایک فلیش ہو جائے اوپر سے یہ جو چیزیں ہیں نا اللہ کی طرف سے آتی ہیں سونچا 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 ادھر سے عالم نور سے ایک فلیش ایک نیا آڈیا آ گیا اور پورے مسلمانوں کی تقدیر بدل گئی سلوات پڑی محمد وعالی محمد ایک گھنٹہ فکر کرنا ستر سال کی عبادت سے افضل ہے کہ آج مسلمان مر رہے ہیں آج مسلمان ہر جگہ ضعیف ہیں سونچیں اسے کیسے مسلمانوں کو واپس عزت دی جائے عزیدانِ گرام یہ بڑی عبادت ہے فکر کرنا اور فکر میں نے کہا ہمارے اندر زیادہ پاورفل ہے کیونکہ ہم پہلے ذکر کریں پھر فکر کریں پہلے دعا پڑھیں پھر فکر کریں پہلے نماز پڑھیں پھر فکر کریں کیوں؟ کل آپ نے سنا مولا علی کہتے ہیں جب تم دعا پڑھتے ہو تو دعا اللہ کے خدانوں کی چابی ہے ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم سمجھتے ہیں بس دعا پڑھنا ہی مقصد ہے دعا پڑھ کے ہم سو جاتے ہیں سلوات پڑی محمد دعا پڑھنے کے بعد تجھے فکر کرنی ہے ذکر کے بعد تجھے فکر کرنی ہے نماز کے بعد تجھے فکر کرنی ہے تو تجھے خدا وہ چیز فلیش دے گا ایک نور آئے گا تیری تقدیر بدل جائے گی عزیدانِ گرامی کیونکہ دامنے وقت میں گنجائش نہیں ہے جس پر تھی وہ true self تمہاری حقیقت کیا ہے تمہارا وجود تمہارا رو ہے اور انلمٹی ڈیسمی لذتیں ہیں جس سے انسان محروم ہے کیونکہ ڈسکوری اورسیل your powers are unlimited and the pleasure of your souls are also unlimited سلوات پڑی محمد و آل محمد دامانے وقت میں گنجائش نہیں لیکن صرف اشارہ کر دوں کیونکہ یہ چیزیں پانچ چھے گھنٹے چاہیے کہ سیمینار کی ضرورت ہے کہ ڈیٹیل میں گفتگ کی جائے اب یہاں جواب بھی دینے ہیں مفضائل بھی ہیں مسائب بھی ہیں صرف اشارہ کر دیں دیکھئے کبھی آپ نے سوچا ہر انسان کی الگ شکل ہے دو آدمی آپ دکھائی جن کی شکل ہنڈیڑ پر سے نیک ہو یہ خود خدا کی خدائی پر دلیل ہے خدا ہر بچہ پیدا کر کے کہتا ہے لاؤ کوئی اور ہے کسی میں تاکر ہر موڈل میں شکل بھی الگ دینے بھی الگ ہر چیز الگ فنگر پرنٹس بھی الگ ہر چیز الگ لہجہ الگ آواز الگ چلی کبھی آپ نے اس پہ غور کیا الگ اللہ نے صورت کیوں دیا بہت بڑی بات کہہ رہا بہت بڑی بات کہہ رہا اور کہہ کے گزر جاؤں گا تامنے وقت میں گنجائش نہیں الگ صورت دینا دلیل ہے خدا تجھے سمجھا رہا ہے کہ تُو اگر خود کو ڈسکور کر لے تو دنیا میں تُو وہ چیز کر سکتا ہے کہ کوئی بھی نہیں کر سکتا یونیک کہ تیری شکل یونیک ہے نا تو اللہ نے ایک ایبلٹی تجھے یقیناً دی ہے جو دنیا میں کسی کے پاس نے یہ فلسفہ سمجھے یہ تھیوری سمجھے اللہ نے جب شکل تجھے الگ دی ہے تو ایک صفت ایک کریکٹر ایک ایبلٹی تجھے اللہ نے یقین میں ایسی دی ہے کہ کائنات میں کسی کے پاس نہیں مگر اے انسان جب تُو خود کو نہیں ڈسکور کرتا اسی لئے کہ من عرف نفسہو فقط عرف رب ہے جس نے خود کو پہچانا اس نے رب کو پہچانا جب تُو فکر ہی نہیں کرتا جب تُو سونجتا ہی نہیں ہے تو وہ ساری صلاحیتیں قبر میں دفن ہو جاتی ہیں سلوات پڑے محمد اگر موقع ملا اس پر سیمینار رکھیں گے وہ ایکسرسائز بتائیں گے کہ کیسے ڈسکور کریں اس چیز کو جو کائنات میں کسی کے پاس نہیں فقط آپ کے پاس فقط آپ وہ کر سکتے ہیں اللہ نے ہر انسان کو یہ طاقت عطا کی ہے عزیدانِ گرامی اب کامیابی دنیا کی بھی آخرا ایک اچھی چیز ہے جسے آپ استعمال کر سکتے ہیں نل پی سیکالوجی موڈن سیکالوجی موڈن سیکالوجی میں بہت پاپیولر ہے جس کی ٹریننگ کی تین چار ہزار پاؤنڈ لیتے ہیں نل پی نیورو لنگویسٹک پروگرامنگ اس کے ذریعے سے بہت سارے آپ کے مینٹل پرابلمز مینٹل ڈیزیزز کا بڑا علاج ہو رہا ہے یہ ہے کیا نیورو لنگویسٹک پروگرامنگ کیا ہے مثلا ہم سوچتے ہیں جو باتیں سوچتے ہیں صحیح یا غلط بات سوچتے ہیں یہ کیا ہے برین میں آتی ہے مسلسل سوچ رہے ہیں کسی چیز کے بارے میں اب یہ فریم بن جاتے ہیں فریم پکچر بن جاتے ہیں کانشن سے سب کانشن میں آ جاتے ہیں اب مسلسل آ رہے ہیں فریم فریم آ رہے ہیں مثلا ایک چیز آپ کو بہت پسند ہے مرگی کھانا مثلا آپ کو بہت پسند ہے یہ ایک چیز سے بہت نفرت ہے اب اس کے فریم ہے جیسے بات وہ فریم حتی خوشبو بھی وہ بھی محفوظ ہو جاتی ہے ذائقہ بھی محفوظ ہو جاتا ہے یہ سب کانشس میں اور پھر پورے آپ کے نیورو سسٹم میں آ جاتا ہے اب اسی طرح سے اگر ایک چیز سے آپ خوف زدہ ہیں وہ بھی فریم ہے اور وہ فریم جو ہے سب کانشس میں رہتا ہے وہ آپ کی پرسنلٹی بن جاتی ہے اب آپ اس سے ڈرتے ہیں اندھیرے سے ڈرتے ہیں یہ کیا ہے اب یہ آج کی سیکالوجی یہ کہتی ہے یہ جو فریم ہے نا برین کے اندر یہ برین ہمارا کمپیوٹر کی طرح ہے ان فریم کو آپ ڈیلیٹ بھی کر سکتے ہیں مٹا بھی سکتے ہیں یعنی وہ فریم جو آپ کے سکون کو برباد کر رہے ہیں آپ ان کو مٹا کر وہ فریم انسٹال کریں جس سے آپ کو خوشی ملتی ہے سلوات پڑی محمد یوں عالم اس سے پاسیبل یہ بہت پاسیبل اب انیل پی پر موٹی موٹی کتابیں ہیں وقت نہیں میں اپنے خاص مقصد کے لیے اشارہ کیا میں نے انیل پی کوئی کیسے یوز کریں سیلف ڈیولپمنٹ کے لیے پیوری فیکشن آف سول کے لیے بہت کر سکتے ہیں مثلا دیکھئے انسان گناہ کیوں کرتا ہے لذت کی وجہ سے مگر انیل پی کہتی ہے جس جی سے آپ کو لذت مل رہی ہے نا ری پروگرامنگ کریں ری پروگرامنگ کریں دوسرے فریم بھیجیں ریپیٹیشن کریں ریپیٹیشن کریں تقرار کریں جس چیز سے لذت ملتی ہے نا وہ لذت نفرت میں بدل جائے گی اور آپ اس گناہ سے بچ جائیں گے سلوات پری محمد 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 وہ کیسے مثلا سموکنگ کرتے ہیں لوگ سگریٹ پیتے ہیں اب اس کی ری پروگرامنگ کیوں کہ مسلسل کنٹینیو ایک کام کر کر کے عادت حیبٹ ہو جاتی ہے وہ فریم ہمارے اندر ہیں وہ سب کانشس میں ہماری پرسنٹی بن گئی سگریٹ کے بغیر مدہ نہیں آتا لیکن اب کیسے ری پروگرامنگ کریں اسے ڈیلیٹ کریں وہ کیسے ڈیلیٹ کریں گے اب جتنی مرتبہ سگریٹ پیا ہے نا جتنے فریم وہ ہے نا اتنے فریم لانے پڑیں گے ان کو ڈیلیٹ کرنا پڑے گا اب کیونے سے فریم ان لوگوں کے فوٹو لگا کے دیکھ لیں کمپیوٹر پر سگریٹ پینے سے جن کے پیپڑے ختم ہو گئے جو خون کی الٹیاں کر رہے ہیں جو پانچ سال پہلے مر گئے وہ جنازے دیکھ لیں مثلا ایک صاحب سگریٹ نہیں چھوڑتا تھا تو ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ اگر تم نے سگریٹ نہیں کی چھ مہینے میں مرد آگئے اب یہ خطرناک جھٹکہ ہے تو حضر فرمائے تو آسانی سے اس نے چھوڑ دیا یعنی ری پروگرامنگ کریں کسی چیزیں مثلا بعض لوگ زنا میں مبتلا ہوتے ہیں اب زنا کا عذاب ایڈ کی بیماری کتنے لوگیں بیماری میں مبتلا ہیں اور قرآن کیا کہتا ہے حدیث کیا کہ جب مرو گے تو تین سو عذاب کے دروازے کھلیں گے ایک سے بچھو آئیں گے اب یہ فرم بنا ہے بچھو آ رہے ہیں مجھ میں طاقت ہے آگ آئے گی سامپ آئیں گے ہڈیاں ٹوٹیں گے یہ سارے عذاب یعنی بار بار ریپیٹ کرے ریپیٹ کرے ریپیٹ کرے ریپیٹ کرے تو کیا ہوگا وہی لذت نفرت میں بدل جائے اب انسان نزدیک نہیں جائے گا یعنی اینیل پی کے ذریعے سے آپ برین کے اندر ریپروگرامنگ کر سکتے ہیں مگر اتنی مرتبہ کرنا پڑے گا کاغذ پر لکھنا پڑے گا تو کیا ہوگا گناہوں سے آپ آزاد ہو جائیں گے اور آپ اگر کوئی بھی خیال آپ کو پریشان کر رہا ہے حتیٰ کہ جو بزدل ہے وہ بھی بہادر ہو سکتا ہے مگر اینیل پی اس جس لائک پینکلر یعنی ٹیمپری سالوشن لیکن اسلامی سائکولوجی کے پاس ہے این اینیل پی یہ کیا ہے نیورو لنگویسٹک لاجک پروگرامنگ سلوات پڑی محمد محمد یعنی لوجک کے ذریعے سے آئیڈیولوجی کے ذریعے سے بندے کو چیج کریں ایسے آپ کہیں گے دلیر ہے دلیر ہے تو دلیر ہے دلیر ہے وہ تھوڑی دیر تک تو دلیر ہو جائے گا پھر ویسا ہو جائے گا سلوات پڑی محمد یعنی محمد 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 اسے آئیڈیولوجی کے ذریعے سے دلیر بنا دے کہ تجھے دنیا میں کوئی نقصان نہیں دے سکتا لا الہ الا اللہ کا مقصد یہ ہے کہ جو مولا علی کا جملہ ہے کہ اے آئے اے کمبر پوری دنیا بھی علی کو نقصان دینا چاہیں تو نہیں دے سکتے جب تک کہ اس کی رضا نہ اگر اس کی رضا ہے تو علی راضی ہے یہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے عزیزو بہت ساری باتیں رہ گئیں انشاءاللہ اگر زندگی رہی تو یقین ہے یہ سلسلہ جاری رہے گا لیکن بہت سارے لوگوں نے درخواست کی یہ سلسلہ جاری رہے تو انشاءاللہ ہم نے ایک پروگرام بنایا ہے کہ آن لائن ایک ٹی وی بھی بنای ہے آکسفورڈ بیس کالیج پر جو لوگ بھی یہ سیکولوجی اسلامی سیکولوجی سیل فیلوگمنٹ کیونکہ کوئی بحث بھی یہاں کمپلی نہیں ہو سکتی فضائل ہوتے ہیں قرآن تفسیر ہوتی ہے تو خالصتاً اسلامی سیکولوجی ہم نے ایو ایچ ایوری سنڈے جو پروگرام رکھا ہے آپ لوگ وہاں فارم فل کریں تو انشاءاللہ جہاں پر بھی ہم ہوں گے اور اور بھی علماء جو اس فیل میں سپیشلسٹ ہیں وہ آپ کی سیلپ ڈیولومنٹ کا سلسلہ جاری رکھیں گے سلوات پر محمد اللہ محمد بارے دیگر سلوات آئیے خدا کی بارگاہ ہمیں چلیں کہ آج کی رات بہت اہم رات کتنا بھی گناہگار ہونا آس سچے دل سے معافی مانگے یقین جانی حسین کے صدقے میں خدا ہزاروں کو آج معاف کرتا ہے لاکھوں کو معاف کرتا ہے کروروں کو معاف کرتا ہے آشور کی رات قیامت کی رات سچے دل سے اگر آج تحبہ کریں گے یقیناً ہزاروں لوگ جہنم سے آج آزاد ہوتے حسین کے صدقے آئیے مل کے دعا کریں آج مجلس سے کوئی خالی نہ جائے آج سارے گناہوں کو مٹا کر جائیں اللہم سل على محمد وآہل محمد آج جیل فرجہم اللہم سل على محمد 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 سب مل کے پیار سے دل سے بریاد کریں یا اللہ یا میرے اللہ تجھے اس لحظے کا باستہ اوہ جب زینب حسین کی پہمال لاش پہ آئی ہے حضرت دعا کریں کوئی بہل بھائی کی پہمال لاش نہ دیکھیں وہ جب زینب حسین کی پہمال لاش پہ آئی ہے پہمال لاش کو دیکھا آسمان کی درب نگاہیں بلند کی فریاد کی یا اللہ یا اللہ یا اللہ سنیں گے زینب نے کیا فریاد کی وہ برمایا میرے اللہ میرا حسین ایسا تو نہ تھا نبی کا نواسہ زہرہ کلال اس قابل تو نہ تھا کہ اس کی لاش پہ گھوڑے دھوڑائے جائیں جیسے زینب نے فریاد کی ویسے سب ملکے فریاد کریں یا اللہ دلوں کو کربلا میں لے جائیں یا اللہ یا اللہ یا مجیبا یا دعبت یا مسترین کیا ترجمہ اے مستروں پریشان کی دعا قبول کرنے والے ہیں میرے اللہ ازادارو سنیں گے کربلا میں مستروں پریشان کون تھی اوہ جس بہل کے پاس کفل نہ ہو اور بھائی کی لاش پہ مال ہو اس زینب سے بڑھ گے پریشان کون ہوگا اوہ میرے اللہ تجھے زینب کی پریشانیوں کا واسطہ اگر اس مجلس میں کوئی پریشان حال ہے اگر کوئی بیمار ہے اے میرے اللہ آج فلسطین میں مسلمان پریشان ہیں اوہ زینب کی پریشانیوں کے صدقے میں ان ہمارے بھائیوں کی پریشانی دور کر دے یا کاشفہ کرب المکروبین سب ملکے کہیں یا غیاء سب مستغیثین یا غیاء سب مستغیثین کیا ترجمہ ہے اے فریاد کرنے والوں کی فریاد سننے والے میرے اللہ تو میرے اللہ آج ہماری سب سے پہلی فریادیا جیسے تُو نے کربلا میں ہر کو معاف کیا آج حسین کے صدقے میں ہم سب کو معاف کر دے اوہ میرے اللہ آج ہماری رات توبہ کی رات قرار دے سب ملکے کہیں یا غفار یا غفار یا غفار یا غفار یا غفار اے یدید و یقین جانیے اگر خدا نے ہمیں بخشنا نہ ہوتا تو اس وقت ہم مجلس میں نہ ہوتے اوہ میرے اللہ دیکھ لے دنیا سو رہی ہے یہ بچارے رو رہے ہیں کوئی محبت نے لے آئی ہے دیکھئے مجلس کا رونے کا عدب ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جب بھی دعا میں رو بلند بلند آواز سے رو نہ شرمایا کرو کیوں اللہ کے نبی فرماتے ہیں خدا کو گنگار کے رونے کی آواز فرشتوں کی تسبیح سے زیادہ محبوب ہے اللہ 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 فرماتا ہے جب بھی دعا میں رو شرمایا نہ کرو بلند آواز سے رو کیوں سواب بہت کم ہو جائے گا زمین آسمان کا خدا وہ ہے جو کترے کو سمندر بنانا چاہتا ہے تیرا ایک آنسو ہے دریا بنانا چاہتا ہے وہ کیسے اللہ کے رسول فرماتے ہیں جب کوئی بلند آواز سے روتا ہے خدا تیرے رونے کی آواز پہلے آسمان کے فرجتوں کو سناتا ہے ان کا دل بڑا نرم ہے وہ سب روکے کہتے ہیں میرے اللہ ان وچاروں کو بخش دے اپنا گھر بار چھوڑ کے آئے تجھے حسین کا واسدہ دے رہے انہیں بخش پتہ کتنی تعداد ہے فرشتوں اللہ کو پتہ کروڑوں عرب ہاں فرشتے پہلے آسمان پھر خدا تیرے رونے کی آواز دوسرے آسمان کے فرجتوں کو بلاتا ہے وہ بھی کہتے ہیں میرے اللہ دنیا خوشیاں منا رہی ہیں یہ بجارے رو رہے ہیں انہیں بخش دے پھر تیسرے چوتھے ساتھویں آسمان سارے فرجتیں اب تیرے لیے دعا کرتے ہیں اب قطرہ سمندر بنایا نہیں ایک فریاد کا حمن اب وہ غور سے سنے وہ جن کے ماں یا باپ کا انتقال ہو گیا جن کے ماں باپ دنیا سے چلے گئے اللہ کے رسول فرماتے ہیں پھر خدا تیرے رونے کی آواز تیری مرہو ماں ماں کو سناتا ہے ماں کا دل بڑا نارموتا ہے ماں کہتی ہے میرے اللہ میرا بچہ رو رہا ہے اس سے بخش دے خدا ماں باپ کی دعا قبر میں بھی اولاد کے لیے سنتا ہے اے حدید و جب بھی رویا کریں بلند آواز سے رویا کریں سب مل کے کہیں یا غفار یا غفار یا غفار یا غفار یا غفار یا غفار معافی مانگی تھی مگر پھر گناہ کر کے میں نے توبہ کو توڑ دی ہم ضعیب بند ہیں کبھی اللہ کی رحمہ سے مائوس نہ ماتے ہیں ایسا ہی ایک بندہ تھا پندرہ مرتبہ توبہ کی پھر شیطان نے بھٹکا دیا برا ماحول برے دوست گناہ کر کے توبہ توڑ دی اب بڑا ہو گیا گناہ کی طاقت نہ رہی اب اس کا دل چاہتا تھا توبہ کریں مگر سونج کہہ نہ کہہ رہا تھا کس موں سے توبہ کروں میں نے پندرہ مرتبہ توبہ کر کے توبہ کو دوڑ دیا اب ہر نماز کے بعد سجدے میں سر رکھتا تھا پدروں کے کہتا تھا کاش میں اندہ ہو جاتا ان گناہوں سے ان آنکھوں سے گناہ نکر او کاش میرے ہاتھ کٹ جاتے ان آتوں سے گناہ نکر او کاش میری زبان جل جاتی میں زبان سے گناہ مگر نہیں کہتا تھا میرے اللہ مجھے بخش دے شرم آتی تھی روتا تھا کہ رونا بڑی عبادت اب سنیے منزل کیا ایک رات خواب میں دیکھتا ہے فرشتہ اس کے پاس آئے فرشتے نبیوں کے پاس آئے مگر یہ رونے والک کا مقام ہے خدا نے فرشتے کو خواب میں بھیجا خدا نے فرشتہ کنے لگا خدا نے فرشتے نیرے خدا کہتا ہے سجدے میں روتے ہو مگر توبہ کیوں نہیں کرتا او میرے بندے روتی ہو توبہ کیوں نہیں کرتا یہ رو کے کہنے لگا مجھے شرم آتی ہے میں نے پندرہ مردبہ توبہ گر کے توبہ کو توڑ دیا ہے قسموں سے توبہ کروں فرشتے نے کہا اسی لئے خدا کا جواب لائیا اس نے خدا کا جواب فرشتہ کہتا ہے تیرے رب نے کہا اگر سو بار بھی توبہ توڑی ہے تب بھی آجا اگر ہزار بار توبہ توڑی ہے تب بھی آجا میرے بندے میں نے توبہ کا دروازہ کسی کے لئے بند نہیں کیا سب مل کے کہیں یا غفار یا غفار یا غفار یا غفار یا غفار عدید و یقین جانیے جتنے گناہ آپ نے خدا کے کہیں آج خدا بخش دے گا اگر سچے دل سے توبہ خدا بڑا بخشن ہے والا دل سے فریاد کرے مگر ایک بات سنیں اگر کسی بند پر صدقی ہے اس سے معافی مانگے خدا نہیں معاف کرے گا خدا عادل ہے اگر کسی کی غیبت کی ہے اس سے معافی مانگے کسی کو بے گنات پر مارا جرد تک وہ معاف نہ کرے خدا نہیں معاف کرے اسلام اتنا پیارہ مجھے ایلی تو اب لہذا یہاں سے خالی نہیں جا رہا خدا سے ایک بات ہے اے میرے اللہ مجھے یقین ہے اس آن کے صدقے میں جنہیں گنات پر مانگے ایک معاف کرے گا مگر میں نے تیرے بندوں کو بھی اگر ستایا ان گناہوں کی وجہ سے میرے اللہ اگر تُو مجھے سزا دینا چاہتے تو ایک دوسری دعا سنے اوہ میرے اللہ جاری مجھے سزا دینا چاہے مجھے منظور ہے مگر مجھے وہاں سزا نہ دینا جا وہ ملوم موجود ہو جس نے علی اسگر کی ننی گردن پر تیر چلایا میں عزادار علی اسگر ہوں مجھے قاتل علی اسگر کے ساتھ سزا نہ دینا مجھے مجھے آن بھی سزا دینا مگر مجھے ماں سزا نہ دینا چاہتے وہ ملوم موجود موجود جس نے علی اکبر کے زیرے بے مجھے ماد مجھے 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 م اگر یہ دعا کو بھول ہے آپ جنم سے آدھا کیا دری دوشہ بھی آج چھو پوری رات گوئے گا پوری رات عبادت کی جئے گا پوری رات نوحہ ماتم میں گزاری گا پوری رات زیارت میں گزاری گا یہ رات سونے کی نہیں رات رونے کی یہ رات جاگنے کی اوہ نبی کی نوازیاں اس رات میں کوئی نہ سو ہی سب جا کے شبے آشور آج ماں کے پاس بیٹا موجود ہے آج بہن کے پاس بھائی موجود ہے آج بی بی کے پاس شوہر موجود ہے آئے مگر جو کل رات آئے گی وہ یتیموں کی رات ہوگی وہ غریبوں کی رات امام حسین علیہ السلام اب سب خیموں کا بھائی نہ کرو علی اکبر کا خیمہ دیکھا دیکھا علی اکبر کی ماں اپنے لال کو گود میں لٹائی سر پہ کنگی دے رہی ہے علی اکبر تو ہم شکل پیمبر ہے کل قربانی کا دن ہے او میرے لال میری عزت مام اسے جاہز دلانہ تیڑا کام ہے شجاہت دکھانا ہمارا مام اس حیم نے شکل پی آگے بھڑ گئے دیکھا کاسم کا خیم کاسم کی ماں نے سامنے بٹھا رہے کاسم کی ماں کری یا کاسم میں سید داردی نہیں ہوں اگر تو نے کمزوری دکھائی لوگ کہیں گے ماں کی دودھ کا انسر رہے میری عزت رکھے خیم نے شکرہ دار کے آگے بڑے علی اکبر کی ماں کا خیمہ دیکھا علی اکبر کی ماں گہوارے پہ سر رکھ کے رو رہی ہے حسین پریشان ہوگا خیم میں آئے فرمایا رو باب علی اکبر زندہ ہے مولا زندہ رو کیوں رہی ہے مولا کی قسمت پہ رو رہی ہے آج جس کے پاس بیٹا ہے وہ بیٹے کو تیار کر رہی ہے سب فاطمہ دہراز سنے خدا کے سامنے سن خرو ہو جائے کاش میرا عزت کر بھی دلوار اٹھانے کے قابل ہو دا مولا جو دوسری تنجل کا در رہی ہے آپ نے فرمایا آپ کی شہادت کے بعد یہ ظالم ہمارے ہاتھ گردنوں کے پیچھے پان دیں گے یہ سونکے رو رہی ہوں جب گھار تو بند جائیں گے علی ازگر کو کیسے زمان ہوں گے یہ بچہ تو ایسے بھی گر جائے گا کاش کربلا میں شہید ہو حسین نے فرمایا ہوں گا دیکھا ایک کونے سے کوئی بی بی کر یہاں میری کسمت تو حسین گھبرا کے یہ کسمت پہ رونے والی کون دیکھا اممہ فضا اممہ زہرہ کی کنید کہ امم فضا اب کسمت پہ کیوں رو رہی ہے مولا کاش میرا بھی کوئی بیٹا بھوڑا مہتی اسلام کے لئے قربانی دیتی اور ساین کے آنکھوں میں آنسو آگئے حرمایا ہمہ فضا اب کبرا جب اکبر کی اکبر کو بیٹا بنا کے بھیجے جب کاسم کی ماں کاسم کو بیٹا بنا کے بھیجے تو مجھے اپنا بیٹا بنا کے بھیجنا میری قربانی تیری درو سے ہوگی درہ درہ حسین گئے ایک مردبہ خیموں میں گہرام اٹھا حسین نے آواز دیا حل مللہ سرین سرنا سرین کی مدر کرنے والا سارے مارے گئے سارے شہید ایک مردبہ فضا دو دیا آئی مولا جل دیا آئی حلیز نے خیموں کے میں سے وہ کہہ بارے سے گرا دیا حلیز گئے بولا کرلاب یہ بچے شاید خوجے یزید کو رحم آ جائے اس بچے کو پانی بلا حسین کے آتوں میں علیہ السگر کریں پوچھے یزید اگر دشمنی ہے تو حسین سے اس بچے کا کوئی قصور نہیں تمہارے گھوڑے بھی پانی پی رہے ہیں مگر سادہ آر کے بجے بیاس کسی نے کہا حسین پانی خود چاہتے ہو بہانہ بس کے کبھر مگر سادہ آر کے بے دشمنی ہے تو حسین نے کہا حسین میں برمایا حسین میں دی اسگر مہام کے بیٹے ہو خود جت تمام کر ایک بردہ پانی اسگر نے خوشک زبان کا لی موسیقی 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 اپنے خودکش حملوں میں اپنے نمازی قبل ہوئے آج بھی سہنے مسجد میں خرم نہق بہتا ہے آجائی اے راہ آجائی اے راہ میرے مولا کریم مولا آپ کے انتظار میں کتنے بچے جوان ہو گئے آپ کے انتظار میں مولا کتنے جوان بوئے ہو گئے اور آپ کے انتظار میں مولا کتنے بوئے اس جان فاری سے کھوٹ کر گئے آجائی اے راہ آجائی اے راہ اہل اعزان ظلم سہے بچوں کی لاشیں دیکھیں اہل اعزان ظلم سہے بچوں کی لاشیں دیکھیں بل دنیا سے تنگ ہوا مولا سب نہیں ہوتا آجائی اے راہ 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 مولا آجائی اے راہ مولا جن ظلموں نے آپ کے بابا کو شہید کیا ان کے پروں کا انہیں آب کے بابا کے روزے کو اپنے ظلم کا نشانہ بنایا ہے ہے میرے مولا کریم جب سے مولا حسین نے مدینہ چھوڑا مادرِ گرامی کی لحد چھوڑی جب سے مولا نے کعبہ چھوڑا کعبہ آپ کے انتظار میں ہے خوش مدینہ آپ کے انتظار میں ہے آپ کے بابا کا روزہ زد پر اب تاغوت کی ہے آپ کے بابا کا روزہ زد پر اب تاغوت کی ہے آپ نے منظر خود دیکھا عظم ہوا ہے ہر سسوا آجائی اے راہ 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 مہدی بیاں مولا جائیے نا آج بھی آپ کے چاہنے والوں کے سرچل سے جدا کریے جاتے ہیں آج بھی جو آپ کے نام لیوہ ہیں ان کی لاش کے ٹکنے کر دیے جاتے ہیں ان کے گھروں پہ بم برسائے جاتے ہیں ان کے گھروں کو آگ لگا دی جاتی ہے مہدی بیاں مہدی بیاں پاکستان شدے کربو بلا آج کی کربو بلا میں ہم کل کے صد میں سہتے ہیں آج کی کربو بلا میں ہم کل کے صد میں سہتے ہیں شام مسائب میں گزری سورج بھی اب ڈوب گیا آجائی ہے نا آجائی ہے نا آجائی ہے نا آجائی ہے نا کچھ لوگوں کے بلانے سے غیبت ختم نہیں ہوگی کچھ لوگوں کے بلانے سے غیبت ختم نہیں ہوگی آؤ ہم سب مل کر روا پیتے ہیں فریاد بکا آجائی ہے نا آجائی ہے نا جب یہ دنیا پہ کے اتنے انتظار میں ہے مولا تو اس سے کتنا انتظار ہوگا جس کی دنیا اُجڑ گئی جس کے اکبر کے سینے پہ بچھی لگی جس کا جور ہاتھوں پہ بیاسا شہید ہو گیا جس کے قاسم کی راش کے پکڑے ہو گئے جس کے عباس کے شان کٹے جس کے بیٹے کو سجدے میں پسے گرگل سے زربے لگا لگا کے شہید کر دیا جس کی بیٹی کی چادر چھنی جس کی پوتی کا کرتہ جلا جس کے کان جخمی ہو گئے اور جس کے سجاد کو قیدی بنایا کربلا سے کوفا اور کوفے سے شام ہائے میرا بی مارے مار آپ ہے وارس تیغ علی آپ نے بدلہ لینا ہے آپ ہے وارس تیغ علی آپ نے بدلہ لینا ہے دیتا ہے یہ ایک صدا ہر مقتول کے وہ بلا آجائی اے را آجائی اے را آجائی اے را آجائی اے را میں اور میرے بچے بھی مصر حجت عزر بنے میں اور میرے بچے بھی مصر حجت عزر بنے دل میں قمر کے خواہش ہے ہونٹوں پہ ہے ایک دعا آجائی اے را آجائی اے را آجائی اے را آجائی اے را بسم اللہ بسم اللہ 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 ہفت روزان نوائے اسلام ملت جعفریہ کا نمائندہ اخبار مظلوموں کی آواز دس سال سے میڈیا کے فکری محاص پر مصروف عمل پانچ سال سے انٹرنیٹ پر مسلمان آنے جہان کی خدمت کے بعد اب زیادہ باسہولت ای پیج کے ساتھ اتحادِ بین المسلمین کا علم بردار ہفت روزان نوائے اسلام ایک ایسا اخبار جس کی بنیادوں میں شہید کرمانی جیسی عظیم شخصیت کا پاکیزہ لہو بھی شامل ہے خبریں، تفسریں، سیاسی تجزیے اور دینی مضامن سب ایک ساتھ بچوں کی دینی اور دنیاوی تربیت اور فکری تعلیم کے لیے بچوں کا صفحہ پیروکارانِ سیدہ کی رہنمائی کے لیے خواتین کا صفحہ اور اس کے علاوہ اہم مواقعوں اور ولادت و شہدتِ عائمہ پر خصوصی ایڈیشن حقیناً ایسا اخبار جسے پڑھنے کے بعد تشنگی نہ رہے اور آپ خود کہہ اٹھیں کہ نوائے اسلام لا جواب ہے دیر نہ کریں اور آپ خود بھی نوائے اسلام کے ہم سفر بنیں اور اپنے حلقہ احباب اور عزیزوں کو بھی نوائے اسلام پڑھنے کی دعوت دیں موسیقا موسیقا